اُن کا جو کام ہے وہ عربابِ سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تک پہنچے گرہ 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 موسیقی 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 ملک فارس ارف ایران کے مشہور سنگ تراش مصور امانت خان شیرازی باریابی کی اجازت طلب کرتا ہے علی جان یقینا پتر پر زندہ نقوش عبارنے والے فنکار سے مل کر ماں بدلہ ضرور خوش ہوں گے شاہی اعتمام کے ساتھ فنکار شیرازی کا استقبال کیا جائے جو بہتر عالم پر زیلِ انعیت صد افتقار علی جان شاہ جہا باشندہ ایران شورہ افاق مصور شیرازی خدم بوسی بندہ پرور کے لیے تشریف لاتے ہیں خوش آمدی شیرازی خوش آمدی ماں بدلت اپنے اس علیشان دربار میں ایک نایہ ویرے کی جگمگہت دیکھ رہے ہیں اکبال بلند رہے بندہ پرور یہ حکیر زندرہ حضور کی جہور شناسی کا پہلے ہی سے فائل ہے بندہ خدمت بندہ پرور میں بطور نظرانہ کچھ پیش کرنا چاہتا ہے بے خوف ہو کر کہو شیرازی کیا پیش کرنا چاہتے ہو لکیر اور رنگوں کے انتظار سے تقلیق شدائی نقوش حضور کی توجہ چاہیں گے علم پناہ سبحان اللہ یہ رنگوں میں جھل ملاتی ہوئی تلوار اور اس پر لپتا ہوا یہ ساپ جس کا زہر اس کی چمکی سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ دوسری تصویر وہی تلوار لیکن پھولوں کے سرطاز گلاب کے ساتھ اس کا ملاب ہم سمجھ رہے ہیں شیرازی بلکل سمجھ رہے ہیں دعوت فکر عام کے لیے دونوں تصاویر دربار کے روبرو کی جائے شہین شاہ کا حکم سر آخو پر لیکن ظل سبانی کے سامنے حضور کا کوئی بھی نموکھار اپنی ناکیس رائے پیش کرنے کا اہل نہیں بجا ہو اگر ان تصویروں کے خالق ہی کو ان کی تفصیل کا موقع انعاد فرمایا جائے علی جانب بے شک ایک فنکار ہی اپنے بنائے ہوئے شاکار کو مناسب لفظوں میں ڈھال سکتا ہے ماں بدولت اپنے خیالات کو محفوظ رکھتے ہوئے فنکار شیرازی سے تصویروں کی زبان سنانے کا اصرار کرتے ہیں شہن شاہ ہندوستان کی بارک بینی کا صد ازار شکریہ تصویروں کی تفسیر جاننے سے پہلے ہی حضور نے اس غریب کو نواز دیا خدا حضور کی سرحدوں میں آسمانہ کو ملا دے آمین فنکار شیرازی تمام آرہ کینے دربار تصویروں کی زبان جاننے کے لیے بے قرار ہے بلا تکلف تفسیر بیان کی جائے بندہ پرورد ملاعظہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مٹی سے ہی بنی اس دنیا کو جندت سے تعبیر کرنے کے لیے اسے آسمان کے ریعفتوں سے زمین پر اتارا اس عظیم مقصد کو انسانی ہاتھوں سے پائے تقنیل تک پہنچانے کے لیے اس دانہ اے کل نے ہر قصو ناکس کو کچھ نہ کچھ نوازہ ہے کسی کو نفرتوں سے بھڑکتا ہوا شولہ بنا دیا تو کسی کو محبت جیسے اللہ فانی جذبات کا مرقع کر دیا تاکہ دنیا اپنا توازن نہ ہو سکے دھوپ سے چھاؤں کا رشتہ باندھا محبت سے نفرت کی گرہ بندی کر دی جہاں مجھ جیسے غریب پیدا کیے وہاں شہنشاہ جیسا غریب پرورد انسانی پیکر میں ڈھلا جزاک اللہ جزاک اللہ لیکن افسوس انسانے کھا کی روز یزل سے ہی خطاوں کا شکار ہوتا چلا گیا وہ ظلم کی طرف مائل ہو گیا وہ یہ بھول بیٹھا کہ اس سے بڑا کہار بھی ہے وہ جبار بھی موجود ہے جو لافانی ہے طاقت کے نشے میں چھوڑ ظلم اس تبدعات کی حدوں کو چھونے والا انسان اس ذہل ساپ کی مثال ہے جو بینا چھڑے بھی ڈس لیتا ہے لیکن دنیا کے نظام کو بغیر کسی ہشکولوں کے بنائے رکھنے کے لیے اس بیقر حکمت نے ایسے انسان بھی پیدا کیے جو ظلم کے سیانس صاحب کا سر کو چلنا جانتے ہیں اس کے لچکیل جسم کے پرزے پرزے کرنا جانتے ہیں ظلم کی شولہ بار آنکھوں کو چندیانے والی شمشیر کو فن شراز بہادوری کے نام سے موصوم کرتا ہے علم پناہ یہ تصویر اس ناچیز کی اسی تخیل کی بہار دکھا رہی ہے الحمدللہ اور یہ دوسری تصویر اس پہلی تصویر کی تقنیل ہے فنکار شرازی ہم کچھ سمجھے نہیں جہاں پناہ جب میں اپنی پہلی تصویر مکمل کر چکا تھا تب مجھے اپنے اندر کچھ ایسی شہریت کی محسوس ہوئی جسے ہزار ہاں آوازوں سے کوئی کہہ رہا ہو یہ تصویر ادوری ہے شرازی یہ تصویر ادوری ہے میرے اندر کا فنکار تڑپنے لگا چھیکنے لگا چلانے لگا کیا ظلم کے ختم ہوتے ہی شمشیر میں زنگ لگ جائے گا کیا سامپ کے مرتے ہی شمشیر میں زنگ لگ جائے گا کیا ظلم کے ختم ہوتے ہی بہادوری دم توڑ دے گی نہیں شرازی نہیں ظلم کو تو ختم ہونا ہی ہے آج نہ صحیح کل صحیح لیکن بہادوری کو تا قیامت قیامت دائم رہنا ہے ایک ایسے سائے میں ایک ایسے لطیف سائے میں جہاں اس کی چمک ماننے پڑ جائے جہاں اس کے بازوں میں زنگ لگ جائے کچھ کچھ ایسی آوازیں میرے شعور کو جنجوڑ رہی تھی میں گھبرا گیا میری آنکھوں کے اجالوں پر اندھیروں نے قبضہ کر لیا میں نے اپنے ہاتھیں بند کر لی دفتن دفتن تاری کے پردوں سے نرم شوائے کھو دی ایک ننی سورت ایک ماسوم مسکان نرم و ملائم گالوں کو چھومتے ہوئے دو گلابی ہوت ابرے اور گائم ہو گئے تہیسے شعور چھونیوں کی خنق بونجی ماسوم بچے کو جھولاتے ہوئے دو ہاتھ ابرے اور گم ہو گئے شعور کا سفر یہیں ختم نہ ہوا میری ذہنی بیکلی نے مجھے دشت نامعلوم ملا کر کھڑا کر دیا میرے ہاتھ کام پر رہے ہیں میرے موہ کلم میں لرزہ ہے لیکن میں ایک ایسی تصویر میں خو چکا ہوں جس کا خاکہ میرا ذہن بن چکا ہے جب ہوش آیا جب ہوش آیا تو سامنے یہی سب کچھ تھا جو میں آلی جا کے حضور میں اٹھا لائیا ہوں شمشیر کے ساتھ یہ شاکِ غلاب اسی صفتِ لازوال تکس پیش کرتی ہے جسے ہم آپ اور ساری دنیا محبت کے نام سے جانتی ہے اور محبت ہی وہ لطیف شہے جس کے زہرِ سایہ بہادری ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ و جاویر رہ سکتی ہے میرے یہ دوسری تصویر یہی پیغام دیتی ہے جہاں پناہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 الحمدللہ مصمیر شیرازی پنکار شیرازی واقعی شیرازی ہم نے ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ ہم اپنے اس علیشان دربار میں ایک نایا بھیرے کی جگمہ گہت محسوس کر رہے ہیں تم اب صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ اس عجیم ہندوستان کے مہمان رہو گے اس وقت تک جب تک کہ ہمارا ہندوستان تمہارے فن سے فائضیاب نہ ہو جائے وزیر اعظام ماں بردلت یہ بھی جاننا چاہے گے کہ ہمارے مہمان آسمان فن کے اور کتنے ستاروں تک دفترس وجتے ہیں جی حضور شوراہ فاق عظیم فنکار شیرازی فنون تعمیر عمارت میں اپنا سانی نہیں رکھتے نیز فن مصوری میں آپ کے دست کمال کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی بھی مرد یا عورت کی استعمال کی بھی کسی بھی شے کے سارے اس کی تصویر یا بھت ہو بہو بنا لیتے ہیں یہ بات بامثال سمجھائی جائے جی بہتر مسئلن ایک ایسا فرد جسے عظیم فنکار شیرازی نے دیکھا نہ ہو اور اس کے استعمال کیوئی چیز جیسے رومان یا بدن سے اتروا چوگا اگر عورت ہو تو اس کے ایک بار سے زیادہ پینا ہوا گئے نہ اگر شیرازی کو دے دیا جائے تو وہ اس کی تصویر یا بھت بگر دے کے بنا دیں گے جی ہاں علم پنا بہت خوب شیرازی بہت خوب ماں بدلت تمہیں حیرت زدہ کرنے کا موقع ضرور دے گے اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں مو مانگی نام سے نوازا جائے گا ہم تمہاری سفری تکان کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں درباز سے رخصت ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کرم شاہ جانی سے نوازا جائے گا جی بہت خوب محضور محاضر دکان سے سردار بہتر سنگھ کا پیغام آیا ہے بہتر بلند پڑھا جائے شہین شاہ عالم کی خدمت اقدس میں جب سائے کے بعد بندہ بہتر سنگھ یہ عرض کرتے ہوئے شمسار ہے کہ شہین شاہ عالم کا ایک نمک خوار جابر کرا نے حضور کی پناہ اور انائیس سے مو موڑتے ہوئے اپنی نااکیبت اندیشی کو آواز دی ہے اور بغاوت پر آمدہ ہو گیا ہے عرض ہے کہ باگی جابر کلا کی سرکشی نے بندہ شمسار بہتر سنگھ اور بندہ پروش شاہ جا کے سپائیوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے لہٰذا باگی جابر کلا کی پیش دستیوں کے پیش نظر مدد شاہ جانی کمک لافانی کا منتظر ہے باگی جابر کلا کی چیرہ دستیوں کو سزاؤں سے نوازہ جا سکے آپ کا نمک خوار صدار بہتر سنگھ اس کی یہ مجال کہ وہ ہمارے کرم انائیت بے بہا کو کو تھکرا کر بقاوت کا ارادہ کرے نادان جابر کلا کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے سائے آفیت میں اپنی آخرت کو سوا دے لیکن لیکن اس نے ہماری انائیتوں کو تھکرا کر اپنی موت کے سامان مہیا کر لیے عظیم ہندوستان کا عالی مرتبہ شہنشاہ جہاں وفاداروں پر دست شفقت رکھتا ہے وہاں باگیوں کی گوشمالی کرنا بھی خوب جانتا ہے ہم ابھی ایک لشکر زروار مرد کارزار سردار جالا سنگھ کے زیر نگرانی روانہ فرماتے ہیں گستا کی ماں پہلم بنا بغاوت کی تفصیل نیایتی ضروری ہے اور بہدر سنگھ کے مختصر پیغام سے صرف خبر ہی خبر معلوم ہوتی ہے تفصیل نہیں لفظ بغاوت ہی مختصر پیغام کی تفصیل ہے وزیر اعظم ہم نے جالا سنگھ کا انتخاب اس مورکے کے لیے غلط نہیں کیا یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو جالا سنگھ ماں بدولت جواب طلب کرتے ہیں سردار بہدو سنگھ کو جا کر یہ مزدادو کہ وہ دم نظر اپنی آخری ساس کو بچائے رکھے جابیو غلط غدار سہی ہمارا پالا ہوا ہے ہم اسے خودکشی کی موت کے بجائے میدان جنگ میں سر فروشی کی موت کا انعام دیتے ہیں جالا سنگھ اس یقین کامل کے ساتھ کہ تم ہمارے لیے وجہ تلک لے کر آؤں گے ہم تمہیں سفر جنگ کی اجازت دیتے ہیں علم بنا کا حکم سر آنکھوں پر راج پوچھ جہاں ایک ہاتھ میں شمشیر لے میدان جنگ میں اترتا ہے وہی دوسرے ہاتھ میں فتح کا پرشم اپنے ساتھ رکھتا ہے اور سر پر کفن باندھنا بھی نہیں کھلتا اس سے پہلے کہ سر پر کفن باندھ کر موت کی دلہن کو بے نقاب کر دوں بلدہ اپنے ذمہ داری کی طرف ایک نظر کی اجازت چاہتا ہے علم بنا اے راجہ مان سنگھ کے وفادار خون کے وارث پہلیاں مد بجاؤ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف بیان کرو عزت معاف شہین شاہ فرض شناز جولہ سنگھ ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہے جس کی دون راہے جولہ سنگھ کے امتحان پر آمد آئے بیان مختصر کیا جائے حضور کا ایک نمخار سپسالہ رحمت علی ایک جنگ میں میرے شانہ وشانہ لڑتے ہوئے زخمی ہو گیا شان ہو چکی تھی رحمت علی رحمت علی ریشور میں بھروسہ رکھو جولہ سنگھ مجھے اپنی فکر نہیں بلکہ میں تو شکرو گزار ہوں پروردگار کا کہ اس نے مجھے شہنشاہ عالم کی پرنسار ہونے کام موقع دیا لیکن 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 کیا رہے مد علی کچھ بات ہو تو بتاؤ مجھے مجھے اپنی بچی کی سکر ستا لے گی میری چھوٹی سما کے اندر سے بین ماں کی میرے بات کیسے رہے گی رحمت علی اے رحمت علی میری بچری کو اپنی بلہ میں لے محمد علی اے بہندور موگل سردان اپنے دوست پر بھروسہ رہو آج کے بعد تمہاری بیٹی روحی میری بیٹی کہلائے گی سچ ہاں محمد علی یہ ایک رانشبود کا وعدہ ہے اور یہ بھی بات ہے کہ تمہاری بچی آج کے بعد میری بیٹی کہلائے گی جب تک بھولی بڑی نہ ہو جائے اس کی شادی نہ ہو جائے تب تک میں بھی شادی نہیں کروں گا محمد علی اے محمد علی تیرا شکر ہے محمد علی لا الہ اللہ محمد 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 رحمت علی اپنے آخر عصا سے گن رہا تھا ایک طرف اسے حضور بندہ پرورد شاہ جاں پر اپنی جانی ساری کی خوشی تھی دوسری طرف اپنی بیٹی روحی کے یتیم ہونے کا گم تھا یہی گم اسے جاکنی میں مبتلا کر رہا تھا علم پانہ تب تب اس وقت اس بندہ بے سخت نے رحمت علی سے اس کی بیٹی روحی کی پرورش کا وعدہ کیا جو اللہ سنگھ ہر سردوگر میں اپنے وعدے پر قائم رہا مبادہ اس ماسوم بچھی پر جو اللہ سنگھ کی مسارتیں نہ انساپیا بن جائے اس لئے بندہ اہکر نے اپنا گھر نہیں بسائے رحمت علی سے کیا ہوا وعدہ اس وقت پورا ہو سکتا ہے علم پانہ جب روحی کا اپنا گھر بس جائے یہ ہی وہ وعدہ ہے جو جو اللہ سنگھ کی فرض جانی ساری سے ٹکرا گیا ہے سبحان اللہ نہ بدولت ان دل فرے بھکایات کو سن کر بہت خوش ہوئے وزیر اعظم مورک سے کہہ دو کہ وہ آج کا دن سنیری حرفوں سے مرتب کرے آج کی صبح ابھی ہم فنکار شرازی کے کامالات سے محضوظ ہوئے ہی تھے کہ جابر کلا کی منحوس خبر سے دوچار ہونا پڑا اور اسی بھی جو اللہ سنگھ کی فرض سناس طبیعت کا ایک عجیب جوہر سامنے آئے یقیناً یقیناً آج کا دن شاہ جہاں کی زندگی کے ناکراموں دنوں میں شمار کیا جائے گا جو اللہ سنگھ اب یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو تمہارے خواہش کا اعترام کیا جائے گا حضور بندہ پرور شاہن شاہ ہندوستان کا اقبال بلند رہے بندہ احتمام جنگ سے بیشتر بس اتنا وقت چاہتا ہے کہ وہ روحی کی شادی کے فرض سے سبق دوش ہو سکے نہیں جابر کلا کی گستاقیوں سے ایک لمحے کی بھی چسم کوشی نہیں کی جا سکتی ہم تمہاری فرض سناس طبیعت کی قدر کرتے ہو بھی تخت شاہی اور مغلیہ سلطنت کے روب سے غافل نہیں رہ سکتے تم نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا جو اللہ سنگھ بندہ احکر مافی کا طلبگار عالم پناہ ماہ بدولت کو مشوروں سے نوازہ جائے ماہ بدولت اجازت دے تو بندہ اس مسئلے کا حل پیش کرنا چاہتا ہے حضور بے شک ماہ بدولت نے ہمیشہ وزیر آزم کے مشوروں کا استقبال کیا ہے بے خوف ہو کر بتاؤ وزیر آزم کیا چاہتے ہو حضور جو اللہ سنگھ کی مو بولی بیٹی روحی کی نگاہ دشت اور شادی کے انتظامات آپ اپنے زم میں لے لے اور جو اللہ سنگھ کو فرض سے سبک دوش قرار دیتے ہوئے باگی جابر کلا کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دے سبحان اللہ اس سے بہتر تو کوئی مشورہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ سنگھ اب تمہیں تو کوئی آر نہیں شاہن شاہ کے رشدات پر اعتبار جو اللہ سنگھ کا ایمان ہے اور بندہ احتمام جنگ کے خاطر اسی وقت رخصتی کی اجازت چاہتا ہے علم پناہ جاؤ جو اللہ سنگھ جاؤ اس یقین کامل کے ساتھ کہ روحی اب صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ ہماری بھی بیٹی ہے اور اس امید کے ساتھ کہ کامیاب و کامرہ لٹو گئے دیگر کاروائیاں تا حکم ثانی ملتوی کی جائے آدبہ حلائزہ ہوش یار لائکِ تعظیم عالی مرتبت فقرِ کشورِ ہندوستان شاہِ شاہانِ جہاں تشریف لے جاتے ہیں جس طرح چاند ستاروں میں نظر آتا ہے چاند ستاروں میں نظر آتا ہے جس طرح چاند ستاروں میں نظر آتا ہے جس طرح چاند ستاروں میں نظر آتا ہے میرا محبوب ہزاروں میں نظر آتا ہے میرا محبوب ہزاروں میں نظر آتا ہے بہت خوش معلوم ہوتی ہو شاہین جی ہاں ملک اے علم آسما کے ایک پری جس محل میں داخل ہوا چاہتی ہے کس کا ذکر کر رہی ہو اس ہور کا ملک اے علم صبح کی لالی جس کو سجدہ کیے بغیر زیابار نہیں ہوتی جس کے پلکے اٹھتی ہے تو انسانوں کے کچھوٹے ہو جاتے ہیں اور جب شرمویاں ایسے جھک جاتی ہے تو سورج بھی اپنے گھٹنے ٹیک لیتا ہے آخر ہم بھی تو جانے کون ہے وہ پری جمال جس کا حسن تمہاری جبان سے شیر بن کر پھوٹ رہا ہے وہی جو ملک اے علم کی توجہ سے داخل محل ہوا چاہتی ہے کہیں تم جوالا سنگھ کی بیٹی روحی کا تو ذکر نہیں کر رہی آپ نے ٹھیک پہچا نا ملک اے علم وہی جوالا سنگھ کی بیٹی روحی کیا روحی محل میں داخل ہو چکی ہے جی ہاں ملک اے علم دربار برکست ہوتے ہی کہ جوالا سنگھ اسے یہاں پہنچے گئے تھے اچھا ذرا ہم بھی تو دیکھیں تمہاری ہور کو ابھی لیجیے ملک اے علم بڑی شوق ہے تاریب کے پھول باندنے میں بھانٹوں کی بھی زبان کاٹ دے موسیقی 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 ہم تمہارے ہر لپس کی تفسیر کا دیدار کر رہے ہیں یہ انگینت کینوں میں ڈھلا ہوا بدن جیسے جیسے ارتیاشی نور ہو جیسے برسات کی پہلی بوندیں سورج کی کینوں کا سینہ چاک کر دیا ہو موسیقی پروادگار تمہیں نظری بچ سے بچائے موسیقی موسیقی ملی کا ایلم جہاں پناہ کچھ دیر میں کھلوط گائے مونتاج میں تشریف لانا چاہتے ہیں شاہین آرام گائے خاص میں روحی کی ریایش کا انتظام کرو ملی کا ایلم اگر آپ بھورا نہ مانے تک بات کہیں کیا کہنا چاہتی ہو موسیقی 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 شاہین شاہ اندوستان ملکہ آدم کی خبرت میں آدھا بجادا تھا آج موسم میں کچھ تبدیلی سے محسوس ہوتی ہے یہ نئی عجاج ہمیں یہ خاموش خاموش اس تقبال اپنی سنجیدگی میں کی شوقی کی متوقع ہو ممتاز موسیقی ہمارے غلل بڑھی کسی غلط مقام سے تو نہیں ٹکڑا گئے کس کی ضرق جو اس کی ضرق کا ہے ممتاز حقل انداز ہوئی ہے اس سے پہلے کہ شادلہ کے پیشانی کا بل کوئی پیشلا کر بڑھے وہاں مضالے جواب طلب کرتے ہیں ہم نکاب کشائی کا حکم دیتے ہیں حکم کی تعمیر ہو سبحان اللہ یہ غصر یہ آگا کاش کاش ہمیں تمہارے مجرم بنے کا اعتبار ہو جاتا ہم تمہیں بیٹی اعتقام سے سلاوات کریں لڑکی تمہارا نام کیا ہے اس بوتے خوشرو کو روحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آلمپنا ممتاز ہم تمہارے خوشنے مذاب سے بھرپندوز ہوئے پہلے تو ہم دھوکائی کھا گئے تھے لیکن لیکن اس کی معصومیت نے ہماری رہبری کی کان ہے یہ دوشیزہ آپ کے وفادار سردار جوالہ سنگھ کی نورے چشم روحی سبحان اللہ آج ایک شہیشہ اپنے ہی سردار کی قسمت پر رش کرنے لگا شاہی جی مالی کا یاد روحی کا خیال رکھیو اب ہم جوالہ سنگھ کی فکروں کا بہت سمجھ پاہے ہیں ممتاز واقعی یہ جوالہ سنگھ کی محبت ہی تھی جو آج اس گلندام حسینہ کی شباب کی بہارے سلطنت ہند کے ہر گلی کوچے کو محکا رہی ہے جوالہ سنگھ کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہیں ایک دوست کو این اہدے شباب میں دیئے ہوئے وادے کی کھاتے اپنی زندگی کی ساری رنگینیوں پر پانی فیر دینا ایک رجپوت کا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کیسا سرور تھا اس کے چہرے پر جب ماں بدولت نے روحی کے مطالق سارے فرائیز اپنے ذمہیں لے لیے سارے نیمتیں اپنے دامن میں آگیری ہو جیسے یہ سب کچھ وزیری آزم کے مشورت کے توفیل ہی ہو سکا ورنہ منتاز ہم تو ایک الجن کی حل میں دوسری الجن میں آ پھسے ہیں کیسے الجن آلم پناہ وہی اب روحی کی شادی کا مسئلہ ہمارے درپیش ہے اس کے لیے لڑکہ ملنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے اسے دیکھنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ میں آئی ہے ہاں یہ بھی ہے ہم نے جولہ چنگ کو یہ اعتبار دلایا ہے کہ روحی اب اس کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے اور ہم یہ کبھی نہیں چاہے گے کہ ہمارے الفاظ کے معنی کسی درجہ بھی گھٹے روحی ایک رجپود سردار کے یہاں پلی ہے سویامور کا خیال کیسا رہے گا سویامور ہم خیال تو درست ہے لیکن شرط کیا ہونی چاہیے روحی کے کل رکھ رکھا و میجات سے یوں ظاہر ہوتا ہے جیسا اس کے لئے صرف بہادر یا دولتمند نوجوانی زیب نہیں دے گا بلکہ کوئی ایسا فرد چاہیے جو بہادر یا دولتمند ہونے کے ساتھ ساتھ اکلمند اور دلی جذوات سے بھرپور ہو کوئی ایسا ہی فرد اس کے قابل ہو سکتا ہے ہاں لیکن اتنی ساری خصوصیات کا حامل ہمیں کہاں سے ملے اس کے لئے اگر یہ شرط تزویز کی جائے کہ اسی کو روحی کا حق دار سمجھا جائے گا جو ماں بدولت کو جنت کا نقشہ پیش کر سکے ہم سمجھتے ہیں ایسا نقشہ پیش کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے ایسا کرنے کے لئے وہ ساری خصوصیات کا ہونا لازم ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور ایسا لاکھوں میں ایک ہی ہو سکتا ہے سبحان اللہ کیا شرط ڈھونڈ نکالی ہے مومتاز اگر آپ ہماری شریک زندگی نہ ہوتی تو ہم تکتے دہلی کے شایعہ نشانہ رہ پائیں یہ پازے یہ پازے ملک عالم کے پائے نازک تو نہیں لگتی شاید کنیز کی ہے شاہین جی ملک عالم یہ پازے کہیں تیری تو نہیں جی نہیں تو لے شاید روحی کی لگتی ہے لے اسے دے دینا پھر تو ایسا کر تو جا روحی پوچھے تو کہہ دینا ہمارے پاس جی ملک عالم فنکار شیرہ جی کا دعوی ہے نا کہ وہ بغیر دیکھے کسی بھی فوج کی تصویر بنا سکتا ہے ہاں ہم تو بھول ہی گئے تھے یہ لیجیے پازے اسے دے دیجیے گا امتحان بھی ہو جائے گا بہت خوب یہ پازے فنکار شیرہ جی کو دے کر اس سے کہو کہ ماں بدلت اس پازے کی ملکہ کی تصویر چاہتے ہیں اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو ماں بدلت پازے کے مطابق اسے مو مانگے انام سے نواز دیں گے بعد ازائی سارے شہر میں یہ اعلان کر دو کہ جو کوئی ماں بدلت کے سامنے جنت کا نقشہ پیش کرے گا وہ روحی سے شادی کا حق دار ہوگا بس تم جا سکتے ہو سنو 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 منادی سنو با حکم شہنشاہ برائے ساکنان اکبر آباد یہ منادی دی جاتی ہے کہ جو بھی شخ بنت رحمت علی پروردہ جولہ سنگھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ دربار میں آیا کر شہنشاہ کے آگے جنت کا نقشہ پیش کرے جو ایسا کر سکے گا وہی روحی سے شادی کا حددار ہوگا سنو 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 منادی سنو موسیقی موسیقی اس کی آمد سے گلستان میں تب سم حرسو اس کی آمد سے گلستان میں تب سم حرسو پھول تو پھول ہے خاروں میں نظر آتا ہے پھول تو پھول ہے خاروں میں نظر آتا ہے موسیقی کارمایا میرے موسیقی موسیقی اواز میں کون تھا یہ وہی اچھلا پرواں مکمل جل مٹنے کو بیقرار ہے ایسا تب تو گوھر سے دیکھنا چاہیے کہیں داغ نہ لگ جائے داغ اور مجھے اتنی بھی گئی بیتی نہیں کہ کوئی بھی ایرا گیا یہ تو مشکل ہے کاش خدا اتنا حسنے بھی نہ دیتا کہ راہ چلتے مسافر کے قدم رکھ جائے شلحت ہاں اب انجان بنو اپنے آشی کے دار سے تو اس کا کہہ گا حسنہ والوں کی آدھا چاہیری کیا بک رہی ہو کس کا آشی کیسا آشی کے دار ہوگا کسی کا مجھے کیا کاش یہ اپنا ہی ہوتا سچ کا ہون روئی اپا بڑا ارمان کوئی مجھ پر بھی زیوانے شاہر کی طرح مر نہیں مگر حیری قسمت کسی کی آنکھوں میں ہماری جوانی ہنگڑائی لے تب نا اب بس بھی کر بے ہیا کہیں کی اب کیا چھپ کروں مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا کیا کیا نہیں دیکھا جاتا تجھ سے یہی کہ مہبوبہ تو مہلوں میں یوں جگمگ آئے کہ سارے ماحول کو روشن کر رہے مگر اپنے اوپر منڈرانے والے پروانے سے بے خبر رہے اب بس بھی کر ارے بنو کہے کون جان بنتی ہو کیا تمہارے دل میں سہیل کے لئے ذرا بھی محبت نہیں کیا تمہارے دل نہیں تڑپتے اس کی آواز پر کون سہیل وہ ابھی گائے جہا رہا تھا وہ سہیل تھا ارے کہے کون جان بنے ہو ببوہ نہیں بابا سچ کہتی ہوں میں نے اسے دیکھا نہیں کبھی ہاں سہیلیوں سے اس کے بارے میں سنا ضرور ہے اچھا گاتا ہے وہاں کئی میرا عاشق لگتا ہے بے چارہ اور تم میں مجھے اپنے ہر عاشق سے ہمدردی ہے پر ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی محبت میں گرفتار رہوں یعنی تمہارا دل نہیں تڑپتا اس کی آواز پر چل ہٹ کس کا ذکر لے بیٹی ہاں تو یہ بتا میری پازیب کا کیا ہوا وہ وہ اب آپ کے دوسرے عاشق کے پاس پہنچ گئی دیکھ شاہین تو ایک کام کر ایک ہی بار میں میرے سارے عاشق گنوا دے یہ بات بات پہ کیا عاشق عاشق لگائے رکھا ہے اب یہ دوسرا عاشق کہاں سے انٹپکا یہ عاشق ماہ کرنا یہ سا بھی ایران پہ آ رہے ایران سے کہیں تو اس پنکار کا ذکر تو نہیں کر رہی اپنے ٹھیک پہچان وہی پنکار شیرازو سچ کہوں کافی سچیلا جوان ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر میری پازیب کا ان سے کیا سروکا اس کا دعوہ تو سن رکھا ہے نا تم نے جو کسی بھی اندیک آدمی کی تصویر بنا سکتے بس اب وہ تمہاری تصویر بنا رہا ایسا یہ ممکن تو نہیں لگتا ممکن تو نہیں لگتا مگر بنا رہا ہے تجھے کیسے مالو میں وہ گئی تھی بیچارا تمہاری پازیب اپنی آنکھوں سے لگائے بیٹھا تھا سامنے آدھوری تصویر رکھی تھی ہائی اللہ میں تو دیکھ دنگ رہ گئی وہ تمہاری تصویر تھی سچ ہاں اسی لئے تو سوچ رہی ہوں آدھوری تصویر پر یہ حال ہے تو پوری ہو جانے پر کیا کریں گے کہیں شیرا جی کا سوہر نہ بلتا کمال ہے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میری تصویر ہائی میں مر گئی وہ 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 پازیب لیے بیٹا ہے اور یہ تم پھر آگئی تو اپنی ذات پر دیکھ شاہین میں تجھے ایسا ماروں گی نا تھر تھی تھر آج تھر موسیقی عالم پنا سردار جولہ سنگھ تشریف رکھتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ماں بدلت ان کا استقبال کرنے کے لئے بیتاب ہے جی بہت خوش آمدید جولہ سنگھ خوش آمدید تمہاری سلامتی ہی ہماری فتح کی زامین ہے ماں بدلت تمہاری آنکھوں میں اپنے دل کا اتمنان دیکھ رنوازی مجھ خادم کی زندگی عالم پنا کہیے مجرم بغاوت جابر کلا کی کیا خبر ہے مرت دم اس کی آنکھوں میں ضرور پریشانی رہی ہوگی یہ نظرہ ہماری آنکھوں کو نصیب نہ ہو سکا عالم پنا اے میدان جنگ میں شمشیر کو سینہ دکھانے والے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اپنی امیدوں کا لڑ جانا کتی پسند نہیں کرتے ہم نے سن رکھا تھا کہ دشمن کی پیٹ میں خنجر پیوز کرنے کا فان صرف جولہ سنگھ ہی جانتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنی امیدوں کا لڑ جانا کتی پسند نہیں کرتے حضور سبحان اللہ ہم تمہارے دو بالا پتے پر بہت خوش ہوئے ماں بدلت یہ منظر دیکھنے کے لئے بے چین ہے کہو تمہیں کسی نام سے نواز آجائے حضور کے خواہ کے پاس یہ جب پہلے ہی سے منور ہے روی کی ذمہ داری یا ہلکی ہونے سے بڑھ کر میرے ان آخوں کو اپنے بچی کے دیدار کا ہوش آنے لگا ہے بختر جولہ سنگھ روحی کو بلوایا جائے ہم نے روحی کے شادی کے لئے یہ خبر عام کر رکھی ہے کہ جو کوئی ماں بدلت کو جنت کا نقشہ پیش کرے گا وہ روحی سے شادی کا حق دار ہوگا یہ سر آخو پر اب حضور آداب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو بیٹی روحی میری بچھی تم کیسی ہو آپ کی دعا ہے ماں بدلت اجازت دے تو کچھ عرض کرو بندے کو اپنے بیٹی کے ہاتھ خائے عرصہ بیتا نہیں ماں بدلت اس خیج جا جا در گز نہیں دے سکتے روحی اب شاہی محل کی عزت بن چکی ہے باپ کے پیار کی بھوک شاہی محل میں بھی مٹھائی جا سکتی ہے یہ آمانہ تب صرف اس کے شوہر کو ہی سوپی جا سکتی ہے تم ے ہر محل 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 آمہ محل محل ہم نے تمہیں اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہا تھا اور یہی ہماری بھول تھی تمہیں ہمارے سینے سے نہیں ہماری جوتیوں سے محبت تھی ہم نے تمہارے ہاتھ میں شمشیر دے کر یہ چاہا تھا کہ تم اپنی بہددوری سے اپنی وفاؤں کا وکار بلند کرو اور یہ تم بھولا بٹے کہ ہماری آب و تاب میں شمشیروں کو پگلا کر جنجیرے بنانے کا دم خم بھی موجود ہے اس زمین پر کم ضرف انسان کے جینے سے زیادہ ہمیں اور کوئی ملال نہیں بندہ پھرور گستا کی پر نارض نہ ہو ملکہ ایلو میکہ ایک گشکا کر بیہوش ہو گئی ہے پھر یہ منہوز سورت کبھی کسی کے قسمتوں کی دشمن نہ بڑھنے پاہے موسیقی کیا کنیس داخلے کی اجازت طلب کر سکتی ہے کون ہے اے موساوویر کس پہ ہوں گی اب کرم فرمائیا اس طرف پہ کل سرہ پا اس طرف پر چھائیا کون ہے رک جاؤ انگلیا دل کی لہوش سے تر نہ ہو جائے کہیں روکنا اچھا نہیں نترابے مہوے رکس کو اوفو اتنی بے سبری آ جاؤ ہندستہ کے مہمان عظیم فنکار شیرازی کے خدمت میں آدھا پچھلاتے ہیں تم شاہی کنیز ہو نا دیدہ ور فنکار شیرازی کا اندازہ غلط نہیں تمہیں رہی آنے کی ضرورت کیسے ہوئی کیا باہر دربان موجود نہیں ہواو کے پرو پر اونے والی کنیزیں سجھائی کسے دیتی ہے سرکار جو کئی مجھے رکتا یوں وہاں سے نکلی یوں یہاں پہنچی کیا مجال جو کئی خشبو بھی لے پایا لیکن کیا یہ آدھا بھی شاہی کے خلاف نہیں کیا تم کوئی ضروری شاہی فرمان لائی ہو شاہی فرمانوں کی نکل ارکت کنیزہ کا دنہ نہیں ہوتا تو پھر تمہارے اس آمد کا مقصد ابھی ارز کرتی ہے کنیز جو بھی کہنا ہے جلدی کہو شاید پنکار کو کنیز کی آمد بے حد گرابتی ہے بے شک دماغے شرازی اپنی مصروفیت میں خلال اندازی برداشت کرنے کا عادی نہیں لیکن پہ کرے شرازی میں صرف دماغے شرازی ہی نہیں کلبے شرازی بھی ہوگا واللہ تنگ مت کرو تمہاری بے باک شاوکی سے محضوظ ہونے کا یہ وقت نہیں اس وقت شرازی کی فنی مصروفیت سوائے رنگوں میں ڈوبنے کے اور کسی بات کی ازازت نہیں دیتی ناراض نہ ہو سرکار ویسے فنکار کی خبگے بھی فن کرانا ہے اب ہم اپنا سر پیٹ لیں گے اپنی آمد کا مقصد بتاؤ ورنہ چلی جاؤ سبز ڈالی کا پیام سنو رکو کیا سنے کیسے سنے کیوں کر سنے لوٹتے قدموں کی آوازوں میں ہم تم ہی تم شاہی کنیز ہو نا کنیز ہو بندی کو شاہین کہتے ہیں شاہرہ بھی ہو نہیں تو تو پھر یہ اندازیں گفتگو اجی شاہرہ نہ سہی مگر کنیز دلوں کا بوجھ ہلکہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے دلوں کا بوجھ دلوں کا بوجھ ہلکہ کرنے سے کیا مراد اجی ہم کنیزیں نہ ہو تو مہلوں کی بیٹ مازوداتوں کے سمندر میں ڈوب چاہے اب یہی دیکھو نا اس وقت ایک کنیز ایک عظیم فنکار کی مصروفیت میں اسی لئے خلل انداز ہوئی ہے کہ کسی تڑپ کے ہوئے تیل کو ترار آ چاہے ماں خدا وہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھے نہیں سمجھے بلکل نہیں اچھا آپ یہ بتیں گے اس وقت آپ کس کی تصویر بنا رہے ہیں شیرازی اگر یہ جان جائے تو اس میں کمالے فن ہی کیا رہا یعنی فن کرنے ہی چانتا کہ وہ کس کی تصویر بنا رہا ہے بے شک مگر وہ تو جانتی ہے جس کی تصویر بن رہی ہے جانے مجھے اس سے کیا ہے مجھے اپنے فن کی صداقت پر یقین ہے اور اسے بھی اپنی حسنے کی سچائی پر بورا اعتماد ہے ہونا ہی چاہیے کیا آپ بلا موبال کا یہ بتائیں گے اس کی اب تصویر بنا رہے ہیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ وہ ایک عجیب لڑکی ہے کئی پھولوں کی نزاکت نے گندھایا اس کا پیتر تئی رنگوں کی کرنوں میں ڈھلا ہے اس کا بدل عجیب سی خوشبو نے سوا رہا ہے اسے اس کی رگوں میں لہو نہیں سیماپ گردہ ہے اس کی گھنیری پل کو تلے آنکھیں نہیں دو بے کرا جھیلے ہیں بے شک بے شک یہ تصویر شیرازی کا ایسا فنپارہ ثابت ہوگی اس کی کوئی مثال نہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی اور کیوں بھول گئے ہو فنکار اس سرمایے نجاکت کے پہلو میں ایک جذبات سے لبریز دل دی ہے جذبات سے لبریز دل ہاں دل ایک حساس دل اگر ایک فنکار اسے دیکھے بھی نہ اس کی تصویر بنا سکتا ہے تو کیا وہ حسینہ بے میسا ایک عظیم فنکار کو دیکھ کر بھی اپنے حساس دل کے سدا پر لبکت نہیں کہہ سکتی یہ کھلا کی کھلی دیکھ رہیا کچھ دیر پہلے انہی ریشنی جلکوں میں مہنک رہی تھی جس کی ادھوری تصویر اس پردے کے پیچھے نادیدار سو مکتر ہے یعنی یہ کھلی گرفتارے بلائے محبت کا پیغام ہے اور اسے یہاں تک پہنچانے کا کام اس ناچز کنیز کے سکر اسے آپ قبول کر دیچھے بندی اسی طرح دلوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے سمجھ گئے کچھ کچھ اب یہ کھلی بھیجنے والے کا نام بتانے سے رہی ویسے فرض بھی کنیز ادھا کر سکتی ہے نہیں نہیں نام مت بتانا ایک پاجیک کے سہارے ہم نے اس کے خد و خال محسوس کی اور یہ گونچے خوش رنگ ہمیں ان کی روح تک لے جا رہا ہے نام معلوم ہو جانے پر انہیں حقیقی روپ میں دیکھنے کے عرضوں نے جاگ پڑے اور کہیں شرازی بدنام نہ ہو جائے لوگ یہ نہ کہے کہ تصویر بنانے سے پہلے شرازی نے اسے لکھا بھی تھا شاہین تمہاری اس بیغام بری کا شکریہ دلوں کا بوجھ ہلکہ کرنے کا فن اب سمجھ میں آ گیا ہے شکریہ سدہزار شکریہ خدا حافظ اپنے دل کا بوش تو ہلکہ کر لیا لیکن سدہزار شکریہ کہ کیسی ہے اب بڑے لوگوں کی تیور کا کوئی بھروسن ہے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کہیں کوئی ایسی بیسی بات مو سے نکل گئی تو جان کے لالے پچھا ہے تانے کیوں کس رہی ہو جا نہیں پوچھتی کون ہے کیسا دکھتا ہے مجھے کیا میں ہوتی ہی کون ہوں تیری دیکھا نارض ہو گئی نا اچھا بتاتی ہیں اب سنو نا پہلے وعدہ کر کہ پھر ایسا نہیں کہے گی میں تو مزاک کر رہی تھی تم نے تو کھانکھا دل پہ لیا دیکھ شاہی پہلے ہی میرا دل نہیں لگتا یہاں ہر وقت شاہی ادب کا لحاظ رکھنا مجھ سے تو نہیں بنتا تجھ سے ملتی ہو تو لگتا ہے برسو بعد کسی اندھیرے کمرے سے نکل کر تازہ ساس لے رہی ہو اور تو بھی اس طرح پیش آئے گی تو میری تو جان ہی نکل جائے گی تو کیا میرا دل لگ جاتا ہے یہاں جتنی بھی دیر رہتی ہوں یہاں میں نہیں میری بھوک رہتی ہوں ہاں صرف اتنا کر لیتی ہوں بھوک پر اپنے شوکی کا لباس اوڑ لے کر بھوک بھی چھٹ جاتی ہے روٹی کا انتظام بھی ہو جاتا دیکھ باتوں میں لپٹا کر اصل حقیقت مت چھپا بتا نا کس سے مل کر آ رہی ہے گئی تھی وہ ملے تھے وہ یہاں تک آنے ہی سکتے تھے میں ملے گئے انہوں نے یہ پھول دیا اور کہا یہ میری محبت کی نشان میں نے پھول لے لیا اور چلیئے بس کہا نہیں کھتا بڑی بے درد ہے تو ہاں اور کیا کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میری جگہ اگر تم ہوتے تھے تم کیا کر لیتے ہیں پھر آ گئی تو اپنی ذات پر دیکھا میں نے کہا تھا نا کہوں گی تو کہوں گی کہ کہ کیے اچھا چاہتی ہیں یہ پھول تو لے لو جس کا ہے اس کے پاس پہنچا ہے میری تو ذمہ داری حتم کیا مطلب تمہارے لیے ہی بھیجا گیا ہے وہ یہاں آنے سکتے تھے میں مل گئے مجھے دے دیا ہے تمہیں دے دیا لیکن کس نے پہلے وعدہ پران نارض نہیں ہوں گی وعدہ میں کسی شاہی کام سے فنکار شیرازی کے یہاں گئی تھی وہ تمہاری تصویر بنا رہے تھے میں تو حیرت میں پڑ گئی مجھ سے پوچھا کیا میں تمہیں جانتی ہوں میں نے ہم ہی بڑھ دی انہوں نے گلڈان سے پھول نکال کر مجھے دیا اور کہا وہ جو کوئی بھی ہو ان سے کہنا ایسا اس نے پہلے بار دیکھا ہے اشترین کے لیے اے اے کون ہے کان جا رہا ہے ہمیں باشا سالمہ سے چین ہو رہا ہے باشا سالمہ سے کساش ہو رہا ہے باشا سالمہ سے مجھے دیگے جانہوںаны حرکتا ہوں جی حضورہ بھی ریکھتا ہوں مرنے مارنے پر آمد آئے مرنے پر آمد آئے بطا آئے دیوانے یہ کیا وحشیانہ انداز ہے آستان سنگ سے ٹکرا کے سر چکرا گیا خیر مقدم سے شہنشاہوں کے دل گھبرا گیا شاہوں کے روبرو ہونے کے لیے بے سرو سامانوں کو وحشت کی منزلوں سے ہی گزرنا پڑتا ہے شہنشاہ لگتا ہے تمہاری وحشت میں ابھی تک خوش کا دامن پوری طرح سے نہیں چھوڑا ہے قدردانی کا شکریہ مزید گستاکی کی اجازت نہیں دی جا سکتی مدعا بیان ہو مزراب آواز کی چھاؤں میں دادے ایش دینے والا شہنشاہ کیا ایک مفلس کا مدعا توجہ سے سن سکتا ہے ثابت ہوا جا رہا ہے کہ دیوانہ صرف غیشی نہیں گستاک و بے عدد بھی ہے دیوانہ دیوانہ ہی ٹھہرا ہے شہنشاہ دیوانے کو لبزوں کے فیر بدل سے کیا تمہاری یہ دیوانگی تمہاری یہ وحشت تمہاری تخاطب کی پردہ توشی نہیں کر سکتی ہمارے خلاف نفرت کی آگ میں جلتا ہوا تمہارا باتوں کا انداز کہیں تمہیں جلا کر خاک نہ کر دے عاشقوں کا کام تو خاک ہونا ہی ڈھہرا عاشقوں پروانہ میں فاصلہ تو نہیں تو دیوانہ عاشق بھی ہے قابل رحم ہو ضرور سنیں گے ضرور سنیں گے ہم تمہاری فریاد نہ بدلت یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ کس کے عشق میں اس حال کو پہچے ہو اسی پیک ریناس کا دیوانہ ہے یہ عاشق یہ وحسی یہ گستاخ اسی کی محبت میں گرفتار ہے جس کے لیے جنت کو زمین پر اتارنے کا اعلان فرمایا ہے کیا کہنا چاہتے ہو تم صاف صاف بیان کرو میں اسی شرط کو پوری کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو حسین عالم روحی کے شادی کے لیے مقرر کی گئی ہے تو روحی کے طلبگاروں میں ایک دیوانہ بھی ہے ہم تمہاری یورپ کی داد دیتے ہیں کسی بھی نفیش شیعہ کے چاہنے پر قابندی نہیں لگا جا سکتی لیکن لیکن تم روحی کے آہل تو نہیں ہو سکتے میں روحی کا عاشق ہوں محبت کرتا ہوں میں روحی سے اے شہنشاہ میرے پاکزہ جذبات ہی مجھے روحی کا اہل بناتے ہیں ارے دیکھو تو کوئی اس دیوانے کو سبحان اللہ مملکت شہجانی میں ایک دیباک عاشق بھی ہے لیکن لیکن ہم کس طرح سے یقین کرے کاش کاش چمکنے والے پتھروں سے دل بھیلانے والے شہنشاہ کو میں اپنا دل چیر خط دکھا سکتا گرد سے اٹھا ہوا سراپر لباس کی جگہ چھتروں سے لپٹا ہوا یہ بدن یقین ان یقین ان تمہارے رنگ بھن سے تمہارا دل بھی ماں بدلت پر رشن ہے اے نادان دیوانے جاو چلے جاؤ اپنے رحمدل شہنشاہ کی رحمدلی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ تم کسی بھی طرح سے روحی کے اہل نہیں ہو سکتے روحی وہ بازاری شما نہیں جس پر کوئی بھی پروانہ منلا سکے بے شک بے شک روحی کوئی بازاری شما نہیں آسمان حسن کا درکشہ ستارہ ہے اور یہ یاد رہے یہ ستارہ شاہی محل کی آب و تاب ہے روحی پر ان جگمگاتی ہوئی بے ہز دیواروں کا گھیرہ سہی لیکن روحی شاہی محل کی سیاہ بادلوں کی اوٹ میں سسکنے والا وہ مہتاب نہیں کہ جس پر کسی شاہی انجم کی کششی گالی با سکے یقیناً یقیناً ہماری طے کردہ شرط کے مطابق روحی کو حاصل کرنے والا کوئی شاہی انجم ہی ہوں گا روحی تمہاری طرف بے سر و سامان کے حوالے ہرگز نہیں کی جا سکتی اے شاہنشاہ اے دلوں کو دولت کے طراز میں تولنے والے محبت نے ارمانوں کی کشش دیکھی ہے تخت و تاج کے فرمان نہیں دیکھے محبت نے دل دیکھے ہیں لال و جواہر نہیں دیکھے ہم بظاہر بے سر و سامان سے ہی عشق کی دولت سے مالا مال ہیں صرف خوابوں کا سہارا ہے جنہیں دل کے ہاتھوں اگل کے کنگال ہے اپنے ہاتھوں آگ لگوانی ہیں اپنے گھر میں آج دیکھنا ہے پاس وعدہ ہوش کے پیکر میں آج معلوم ہو نادان شاہر کو کہ ماں بدالت اپنا وعدہ نبھانا خوب جانتے ہیں ہم سے دیوانے بھی تو یہی سمجھتے تھے یہی سوچ کر آئے تھے اس محفل میں کہ ہمیں بھی لبکشائی کا موقع دیا جائے گا سنی جائے گی ہماری فریاد بھی پتروں کے شہر میں جب دل کھنگا لے جائیں گے ہم سمجھتے تھے کہ ہم بھی آزمائے جائیں گے مگر مگر دیکھ رہا ہے یہ دیوانہ کہ ایک شہنشاہ پہ ایک بے بس گریب کی آزمائش بے انتہا بوجھ ہوئی جا رہی ہے ہمیں تخت شاہی نظر چاہیے محبت بھری ایک نظر چاہیے عظیم ہندوستان کا عالی مرتبہ شہنشاہ اتنا تندامن بھی نہیں کہ ایک زدی عاشق کی آرزو کو ہوا بھی نہ دے سکے مگر اے زمین پر رینگنے والے آسمان میں چھلان لگانے سے پہلے سوچ لے کہ کہیں سورج کو حاصل کرنی کی کوشش میں اپنا سراپا نہ جلا بیٹھو اگر تم شرط پوری نہ کر سکے تو آپ اپنے کاتل گردانیں جائے گے تمہاری موت کا ذمہ ہمارے سر نہیں ہوگا ہم تمہیں ایک بار فیر سمجھاتے ہیں جنرک کا نقشہ زمین پر کھیچنے سے پہلے یہ بھی یاد رہے کہ کہیں تم اپنی موت کو دعوت نہ دے بیٹھو جان سی شہ نسار کر دوں گا آپ روک اگر سوال آئے یقین رکھیے شہنشاہ معظم روحی کے لیے آپ کی شرط پوری نہ کر سکا تو خوشی خوشی اپنی گردان اتار دوں گا محبت میں سرفروشی کا اتمنان ہی میری کل زندگی کا سرمایہ ہوگا تو ہم وریض زمان ہو چکے تم اپنی جیت پوری کر سکتے ہو اے شاہی محل کی بے جان دیواروں ہماتنگوش ایک دیوانہ ایک شائر اپنی روحی کے لیے آسمان کی سیر کو روانہ ہو رہا ہے میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ جلوہ لے کے آیا ہوں میں جنت تو نہیں جنت کا نقشہ لے کے آیا ہوں کہ وہ جنت جس میں ہر دم چارے رکس کرتے ہیں بہارے رکس کرتی ہیں نظارے رکس کرتے ہیں نگاہیں جھومتی ہیں اور اشارے رکس کرتے ہیں محبت کے گلے مل مل کے سارے رکس کرتے ہیں لچکتی ڈالیوں پہ خوش لہن بلبل چہکتے ہیں کہیں شبنم کی صورت نور کے موتی برستے ہیں کہیں کلیاں چٹکتی ہے کہیں گنچے مہکتے ہیں کہیں ہوروں کا مسکن ہے کہیں علمان بستے ہیں یہی ہے آر جو ہر ایک کی باغے زینہ دیکھیں نہ ہو تاوے نظر تو کوئی کیسے یہ سما دیکھیں کہ ایسی خوبرو تصویر پھر کوئی کہاں دیکھیں زمیں دیکھیں زما دیکھیں جسے سارا جہاں دیکھیں یہ آنکھیں بند کر لے تو جہاں بے نور ہو جائے روخِ زیوہ جو دیکھے تو اندھیرہ دور ہو جائے دلِ مستر جو دیکھے تو خوشی سے چور ہو جائے نچھاور اس پہ جان کرنے کو پھر مجبور ہو جائے لگا ہے ہاتھ یہ موقع مقدر آزمانے کا محبت کی وفا کی پیار کی شمیں جلانے کا کہ جس میں راز پوشیدہ ہے قدرت کی خزانے کا ارادہ لے کے آیا ہوں وہی جنت دکھانے کا سکونِ قلب و جاں بخشا ہے اس نے بے قراروں کو دیا ہے حوصلہ جینے کا اس نے بے سہاروں کو سکھایا کھیلنا موجوں کو توفاں کو کناروں کو اسی نے تازگی بخشی ہے گلشن میں بہاروں کو اسی کی ہر عدا سے نور کا چشمہ اُبلتا ہے اسی کی روشنی میں ڈوب کر سورج نکلتا ہے اسی کا نام لے کر یہ جہاں کروڑ بدلتا ہے اسی کی عارضوں میں یہ جہاں نے دل مچلتا ہے سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے اگر میرے اشاروں کو وہ کیا دیکھے گا جنت اور جنت کے نظاروں کو جھکایا اپنے قدموں میں اسی نئے تازداروں کو بنایا اہلِ عرفان اس نے دنیا میں ہزاروں کو یہ بلبل کا ترانہ ہے گلوں کا باکپن بھی ہے یہ رنگی شام بھی ہے صبح کی پہلی کرن بھی ہے کسی کی ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے پیاری بہن بھی ہے محبت کا ہے گہوارہ وفا کی انجمن بھی ہے تپکتی ہے ہزاروں کوبیاں اس کی نگاہوں سے زمانہ فیض پاتا ہے اسی کی درس گاہوں سے ہے اونچہ مرتبہ اس کا جہاں کے بادشاہوں سے یہ مہکادے گلی کونچے چلے جب شاہ راہوں سے یہی وہ شانِ قدرت ہے کہ جس کا نام عورت ہے یہی وہ باگِ جنت ہے کہ جس کا نام عورت ہے کہ قدرت کا کرشمہ ہے مگر کہنے کو عورت ہے اسی عورت کے قدموں کے تلے آباد جنت ہے میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ جلوہ لے کے آیا ہوں میں جنت تو نہیں 재نت کا نقشہ لے کے آیا ہوں ہم تمہارے فن کی بلندیوں سے بے خبر تھے ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ہی آواز تھی جس میں مو ہو کر ہم جنت کی فضاؤں میں کھو گئے تھے تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے شرط پوری کر لی ہے بے شک بے شک تم نے شرط پوری کر دی ہے لیکن لیکن روحی بڑا ناز تھا علی جناب کو اپنے وعدے پر کیا ہوا آپ کی عظمت ایک ہستہ حال شاعر کے آگے سرنگو ہونے لگی ہے زبان پر قابو رکھو دیوانے کس کی زبان پر اپنی یا شہنشاہ کی جس نے بے ساکتا شرط کا اعلان کر دیا تھا وہ سمالے رکھو دیوانے ورنہ نوجوان ہماری روحی نازو پلی ہے نہ پھولوں نے سہجہ ہے اس کا بدن کنیزوں کے سائے میں کھیلی ہے وہ تم اس کے عاشق ہے اس سے محبت کا دعویٰ ہے تمہیں کیا تم اس سے صرف اس لئے شادی کرنا چاہتے ہو کہ وہ گلندام پتروں کی سیج پر لولہان ہو تم مگر چاہو تو روحی کے عواز تمہیں دولت سے نوازا جائے گا اگر دولت کی آرزو ہوتی تو کسیدہ لے کر آتا ہے مگر ہم سے دیوانوں نے کب لالو جواہر مانگا ہے روحی کی فکر سے بیچے نہیں ہم میں نے روحی سے محبت کی ہے اس لئے نہیں کہ وہ گلندام پتھروں کے سیج پر لہولوہان ہو قسم اپنے محبت کی اگر اس کے آنکھوں سے آنسوں ٹپکے تو دامن پہ گرنے سے پہلے اسے پی جاؤں اگر اس کے شو خوٹوں پر جنبش آئے تو اپنے نازک دل کو خون کر دوں اس کے سانسوں کی ترتیب میرے سانسوں سے جڑی ہوگی عالم پر اپنا لہو برسا کر اس گنچہ نوخیز کے رنگوں میں باہر بھر دوں گا پتھروں کے بولڈ ہو کر بھی اس پیکر ناز کی پالکے سجانا بہ خدا ہمیں تمہاری محبت پر شک نہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خوابوں کی زمین پر حقیقی پیر فسل ہی سکتے ہیں جن نہیں سکتے خدارہ ہماری خواہش کا احترام کرو بہی پر سے اپنا حق چھوڑ دو جہانگیری انصاف کا چرچہ سنا تھا یہ بھی سنا تھا کہ اس کی وراثت شاہ جہاں کے رگوں میں دوڑ رہی ہے مگر آج معلوم ہوا یہ محل یہ شان و شوقت دکھاوا ہی دکھاوا ہے اس کی دولت کا انصاف کی عظمت کا نہیں اے جہانگیری انصاف کو للکارنے والے ہمارے کہر و گزب سے بھی ڈھرو اگر اپنے کرم سے نواز دے تو کہر و گزب بھی منظور ہو جاتا روحی کا ہاتھ مانتا ہوں میں دینے والے اگر تجھے شرم آئے تو میرے ہاتھ کٹ دے اس گستاک کو محل کے باہر پھیج دو اس کا خیشلہ ہم کل تک کے لئے ملتوی کرتے دیکھیں تیری شان دیکھا تیرا انصاف دیکھیں تیری مہربانیاں ملی کا ہندوستان ملی کا ہندوستان ملی کا اعلم کی صحیح یادی پر تمام غریبوں میں اناج اور غلہ تقسیم کیا جائے بہا ادب بہا ملحظہ بوشیار پنکار شرازی شہنشاہ علم چھا جا کے روبرو تشریف لاتے ہیں کیا واقعی تم نے اس پازیب کے سہاری یہ تصویر بنائی ہے فنشاہ علم پر شک نہ کیجئے ملی کا اعلم یا اللہ ہم تمہارے کمالے فن سے حد ازام دیور ہیں بندہ پرور نے مو مانگے نام دینے کا وعدہ کیا تھا ملی کا اعلم کیا چاہتے ہو تو میں اس تصویر کا حقیقی روپ چاہتا ہوں یعنی کی روحی وہ جو کوئی بھی ہو فنشاہ علم اسے اپنی شریک کے زندگی بنا کر اپنے ساتھ ایران لے جانا چاہتا ہے ساتھ ایران 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 مجھول ایشور تمہیں سلامت رکھے کیسی ہو بس آپ کی دعا ہے رویاپا سے ملائے نہیں ابھی ابھی آیا ہوں ملی کا علم کی طبیعت کیسی ہے طبیعت تو دین پر زیادہ ہی خراب ہوتی چاہی ہے مجھے تو ڈر ہے کئی باشا سلامت کی صحت کو بھی کسی کی بری نظر نہ لگ جائے آج کل آپ کو نہ دین کا ہوش ہے نہ رات کا چین رات دین ملی کا علم کی سیج سے لگے بیٹھے رہتے ہیں افری محبت ملی کا علم بھی جب کبھی ہوش میں آتی ہے تو باشا سلامت کو ہی یاد کر دیں خیر اب تشریف رکھئے میں رویاپا کو آپ کے آنے کی خبر پہنچاتی ہم جو aku آؤ بیٹی آؤ میں تم سے ہی ملنے آیا تھا کہیں اب بوزو کیا بات ہے بیٹی محل میں پیش آنے والے سارے واقعہ سے تم باخبر ہوں ایک طرف سوگ میں ڈوبا ہوا یہ محل اور دوسری طرف جہنگری انصاف کو للکار تھے ہوئے دونوں جوان کچھ ایسی الجانے پیدا ہوگی یہ بیٹی کہ شاہ جانی دور کے سنیرے باپ کو داغ لگ جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا ہے اس بات سے تو تم بھی واقع ہو ہاں تب ہی تو اپنے وجود پر شرم سار ہونا پڑ رہا ہے ایسا نہیں کہتا بیٹی نہیں تو کیا پیدا ہوئی اور ماں کا سایا سر سے اٹھ گیا ابھی میں ہز کھیلی رہی دی کہ اببا جان بھی شہید ہو رہا آپ کی گود میں آئی تو آپ کی مساروتوں کی بھی دشمن بنی گئی یہ سوچ کر کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو آپ نے اپنا گھر نہیں بسایا اور اور جوان ہوئی تو پادشاہ سلامت کی انصاف پسندی میں کھلے ایسا نہیں سوچتے بیٹی اس میں تمہارا کیا دوش یہ تو وقت کا امتحان ہے آدمی جتنا بڑا امتحان اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے خیر بیٹی برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو جی سوہل اور شرازی دونوں نے تم پر فیصلہ چھوڑ دیا تو تم کسے پسند کرو گی ایک باپ کو اپنی جوان بیٹی سے ایسا پوچھنا تو نہیں چاہیے آج انصاف کے بودھ کے خات میں ترازو ہے تو دوسرے ہاتھ میں تلوار اور آخوں پر پٹی بندی ہے آج اس کے ہاتھ کاپ رہے ہیں ترازو کا توازن بگڑ چکا ہے تلوار کی گرف چھوٹ چکی ہے ایسے میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی آخوں پر بندی پٹی کھول دے کیا تم یہ چاہوگی اس کی آکے پٹی کھل جانے پر نظاروں کے فریب میں آ جائے کسی سے انصاف کسی پر ظلم بن جائے نہیں بیٹی وہ بودھ وہ انصاف کا پتلا خود بھی اپنی آخوں پر بندی پٹی کھولنا نہیں چاہتا وہ بھی اپنے بازوں میں قوت چاہتا ہے بیٹی لیکن اس کے لیے اسے تمہاری امداد کی ضرورت ہے میں تمہاری چچک سمجھتا ہوں بیٹی صرف اتنی سلا دوں گا کوئی فیصلہ مقرر کر لو چلتا ہوں روحی اپا اس طرح ہمت نہیں ہارتے میں کیا کروں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوہل آشک ہے ایک بیلوس آشک اور آشک کو اسی لیے محبت کے پر پھوٹتے ہیں کہ وہ حسنے کے لو پر من رہا ہے اور اپنے پروں کے ساتھ اپنا وجود بھی کھا کر رہا ہے محبت کا دوسرا نام ہی کربانی ہوتا ہے اپا اب سوہل کو بلوا کر اسے بات کر لیجے وہ ضرور مان جائے گا اور اپنا حق بھی چھوڑ دے گا اس کے بدلے اسے دولت ملے گی اس کی زندگی سور جائے گی اور بادشاہ کے انصاب پر آج بھی نہیں آئے گی بلوا ہوں اسے جیسا تم ٹھیک سمجھو اے حسنے کے ملکہ اے میرے اجڑے گلستا کی بچھڑی بہار تیرا پجاری تیرا عاشق تیرے قدموں میں اپنا سر خم کرتا ہے مجھے معلوم ہے اس لیے بلائے گیا ہوں میں کہ وہ خواب جس سے میں نے راتوں کا انہیرہ روشن کیا تھا جس سے میں نے دن کے اجالوں میں رنگ بھرا تھا وہ آج اپنی تعبیر سے میرا خیر مقدم کرے گا بول بول میرے معاشق بول آج تک دنیا کے تانے ہی سہے ہیں میں نے گالیوں سے ہی نواز آ گیا ہوں میں اپنی آواز سے میرے کانوں میں میرا شہد گھول دیں بول بول کہ میرے جلووں سے مصہور ہے تو بول کہ میرے باہوں میں جکر جانے کو بیتاب ہے تو یوں خاموش رہ کر کب تک اپنے نگاہوں کو بارے تکرلوم دے گی اے دستے ہنہ کلیجہ اب بھی مو کھولے ہوئے ہیں آہ آہ میرے رنگ میں رنگ جا اپنے آپ کو سکھنور کہتے ہو اور آدھا بے سکھن بھی نہیں جانتے کیا پرائی عورت سے باتچیت کا یہی طریقہ سکھایا ہے تمہاری شاعری نے پرائی منزلوں پر ٹھوک رہے کھانا ان قدموں کی عادت سے بن چکی ہے میں یہاں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ کسی پرائی حسن سے ملنے جا رہا ہوں آپ کا شکریہ آپ نے اپنے پرائیپن کی پہچان تو کرا دی کہیے مجھ بے گانے سے آپ کا حسن کون سے خدمت کی توقع رکھتا ہے جانتے بھی ہو میں کون ہوں آہا اب تک تو جانتا تھا پر اب لگتا ہے کہ وہ میری بھول تھی میں جسے جانتا تھا وہ ایک پھول تھی جو فضاؤں کو بے رنگ سانسوں کے بدلے خوش رنگ خوشبوں کی بہارے دیا کرتی تھی میں جسے جانتا تھا وہ بادل کا ایک ٹکڑا تھی جو زمین کو تپتی بھاپ کے بدلے نرم خنک کتروں کی فوہارے دیا کرتی تھی میں جسے جانتا تھا افسوس کہ وہ آپ نہ تھی روحی تھی جس کے لیے میں نے اپنے ماسو مرمانوں کی لاشیں سنبھال رکھی تھی کہ ایک دن روحی آئے گی اور اپنے سانسوں سے اسی جلا دیکھیں افسوس تو اسی بات کا ہے کہ میں آج بھی وہی روحی ہوں اگر وہی ہو تم تو آؤ آؤ میرے ویرانیوں پر بہار بن کر برس جاؤ اگر وہی ہو تم تو آؤ میری ذلتوں کو عزتوں سے نواز دو اگر وہی ہو تم تو آؤ آؤ میری میری دیوانگی پر خوش بن کر چھا جاؤ روحی جو دیواریں ہمارے بیچ ہائل تھی وہ آج میں نے گرا دی اور تمہارے سامنے باہر پسارے کھڑا ہوں آؤ آؤ میرے کمزور بازوں کی طاقت بن جاؤ میں پچھکور ہوں اس لیے کہ ایک شہنشاہ کی عظمت تمہیں روک رہی ہے روحی محبت کے بڑھتے ہوئے قدموں کے آگے شہنشاہوں کے تاج جھک گئے ہیں مجھے یقین ہے میری محبت سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا نہ شہنشاہ کی عظمت نہ شہنشاہ کا وعدہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں یہی بات ہے میں جانتا ہوں یہی بات ہے ایک طرف دنیا کا مشہور فنکار شرازی جس کے آگے شہنشاہی عظمت سرنگوہ ہونے کو بے قرار ہے اور دوسری طرف ہے سہل سہل کون ہے ایک دیوانہ اس کا سرمایہ کیا ہے اس کی محبت اگر دیوانے کی محبت پر کب کسی عیدبار آیا وہ جس سے گلی کے کتے بھی گھن کرتے ہیں وہ شاہی محل میں مہکنے والی گنچوں کی بہاروں پر اپنا حق بولنے لگا ہے شہنشاہی عظمت کا وکاری سے کیسے برداشت کر سکتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اسی لئے شرازی کو بلا گیا کہ سہل کا ناپاک نام شاہی محل کی پاکیز دیواروں کو داردار نہ کر دے اسی لئے وعدے کا سوانگ رچایا گیا اسی لئے مجھے یہاں بلایا گیا کہ میں اپنے محبت کی حصول کی ضد نہ کروں اگر ایسا ہی تھا تو تو شرط کا ناٹک کیوں کھیلا گیا سہل اپنی مائیو اس طمندہوں سے کھلوار کر کے ہس لیتا اگر آنسو اوپر پابندی ہوتی تو اپنے آنسو پی لیتا مگر جی تو لیتا شاہی عظمت پریوں کی چڑھ نہ اچھالو سہل جیتی ہوئی شرط کے سہارے تم آج بھی مجھے حاصل کر سکتے ہو شاہ جہاں کا فیصلہ آج بھی تمہیں پہلا درجہ دیتا ہے فیصلہ میں دیری کری کل تمہاری زندگی کا فیصلہ سنا دیا جائے گا کیا میری زندگی سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے لیکن زندگی کا نہیں موت کا کوئی ہے ہاں سہل یہ سچ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ شاہنشاہ کے فیصلہ کے مطابق تمہاری محبت کا میرے جسم پر حق بھی ہوگا اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں اور میرے دل پر تمہاری محبت کا کوئی حق نہ ہوگا جیتی ہوئی شیعت کے سہارے تم روحی کو تو حاصل کر لوگے پر اس کی روح پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا ایک چلتی فرتی لاش کو اپنی باہوں میں جکڑنے کا شوق ہوگا تو کل شاہنشاہ سے اپنا حق مانگ لینا تمہیں مل جائے گا اے شفاف آئینے مجھے میری صورت دھنڈی نظر آنے لگی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے صورت میں کوئی داگ آ گیا یا تیرا دامن ہی مہلا ہو گیا تمہاری محبت کی پاکستگی کی قسم میری محبت پر حرف نہ لاؤ تمہاری محبت کا اعترام کرتی ہوں میری محبت پر انزام نہ لگاؤ یہ تمہاری محبت کی جیت ہے کہ تم میری محبت کو داگ دار دیکھ سکتے ہو اور یہ میری محبت کی شکست کہ میں اپنی محبت کو بیدہ ثابت بھی نہیں کر سکتی خدا گوا جو یہ آنکھیں کبھی پرائے جلو سے روشناز بھی ہوئی تم ہی وہ پہلے مرد ہو جسے میں نے اپنا چہرہ دکھایا اور وہ بھی صرف یہ کہنے کے لیے کہ خدا رہ مجھ پر قدم نہ رکھو میں تمہاری منزل نہیں آخر آخر وہ کون سی اُلجن ہے جو تمہیں میری محبت ڈھکرانے پر مجبور کر رہی ہے میں میں فنکار شیرازی کو اپنا دل دے بیٹھی ہوں اگر میں یقین نہ کروں تو تمہیں حق ہے انصاف کے طرازوں میں ایک طرف تمہاری محبت ہے اور دوسری طرف میرا سر جزب ایک زندہ لاش مگر ان دونوں پلڑوں سے دور میرا دل میری روح اپنی محبت کی قبر پر سوگوار بیٹھی ہوگی میں حیران تھا میں حیران تھا اپنی تقدیر پر کہ جب میں نے شہنشاہ کی شرط پوری کر دی تو یہ ظالم خاموش کیسے رہی آج معلوم ہوا یہ خاموشی ایک مزاق تھی ایک جان لیوہ مزاق روحی سہل دیوانہ ہے تمہارا نہیں محبت کا دیوانہ ہے یہ دیوانہ عشق جذبہ عشق کی قدر کرتا ہے ایک آگ دوسری آگ کو سرد نہیں کرتی بھڑکاتی جلا دیتی تمہاری بہارے سلامت رہے میں اپنی ویرانے میں خوش ہوں زندگی کے کسی موڑ پر اگر اندھیروں کا سامنا ہو تو میرے یادوں کے دیے جلا دینا بندہ حاضر خدمت رہے گا خدا حافظ خدا تمہاری محبت کی پاس بانی کریں مجھ کو کے جہاں بھی دیکھو دیوانہ شائر دیوانے کی دیوانگی محبت کی عظمت کو چھو گئی روحی کی محبت کا احترام کرتے ہوئے سوہیل نے اپنی محبت قربان کر دی اور جہانگیر کے وارس شاہ جہاں کے انصاف پر چھائے ہوئے کالے بادل یکسر ہٹ گئے روحی کا نکاح فنکار شرازی سے کر دیا گیا شرازی کو اس کی محبت مل گئی ایک طرف خوشی کا یہ دور چل رہا تھا تو دوسری طرف ملکہ عالم ممتاز کی بیماری دنوں دن بڑھتی جا رہی تھی دنیا کے ہر غوشے سے حکیم وید بلائے جا رہے تھے ہر درجہ علاج کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن مشیعت خداوندی کے آگے سب بے بست تھے اور ایک دن ممتاز جانے فانی سے جانے فانی سے رخصت کی ہمیں اجازت دے تو بہ خوشی اس دنیا کو ہم کھے بات دیں نہیں ممتاز نہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہوگی تمہاری محبت کے سارے ہی تو ہم زندہ ہے اگر آپ نہ ہوگی تو کچھ بھی نہ ہوگا ممتاز کچھ بھی نہ ہوگا نہ ہماری شاہنشاہیت رہے گی نہ ہم شاہنشاہ رہے گے سب کچھ فنہ ہو جائے گا سب کچھ فنہ ہو جائے گا ایسا نہ کہیے ہماری محبت لا فانی ہے ہماری محبت ہماری محبت خونا نہیں ہو سکتی آپ ہم سے وعدہ کیجئے آپ ہماری محبت کو شکل دیں گے ایک ایسی شکل ہے جو تا قیمت اس دنیا کو ہماری محبت کی یاد دلاتی رہے تب ہم رہے تو کیا نہ رہے تو کیا آپ ہم سے وعدہ کیجئے ہم سے وعدہ کیجئے کہ ہم ہماری محبت کو شکل دیں گے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کہ ہم اپنی محبت کو ایک شکل دیں گے شاہنشاہ اور ملکہ کی محبت کو نہیں بلکہ شاہ جان اور ممتاز کی محبت کو شکل دیں گے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں بس تو ہمیں اجازت دیجی ہم تو ہمیں اجازت دیجی اپنی محبت کو اجازت دیجی نہیں محبت حلویدہ نہیں حلویدہ محبت 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 کا ایک شاندار دور ممتاز کی سانسوں کے ساتھ دم توڑ چکا ساری ریایہ سوگ میں ڈوب گئی شاہ جان کے دل کا ماتم تمام سلطنت پر چھا گیا لیکن شاہ جان کا ممتاز سے کیا ہوا وعدہ بھی تو پورا کرنا تھا ایک بے جسم حصیت کو جسم پہنانا تھا ایک بے چہرہ جذبے کو پیکر میں ڈھالنا تھا محبت کو اس کی شکل عطا کرنی تھی فنکار شرازی کو یہ اہم ذمہ داری سوپی گئی لیکن فنکار کی ہر کوشش رائے گا گئی فنکار کے خاکے شاہ جان و ممتاز کی محبت کی نکاشی نہ کر سکے بہت دیر کر دیا آپ نے اور یہ نقشے کی اس طرف فیک دیئے واللہ ہم کیا کریں ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بگم ہماری فنی پرواز کو کیا ہو گیا ہے ہمارے تصور کی وہ قوتیں کہاں کھو گئی ہے وہ ہوت جن پر ہماری خوشیاں کبھی لہرائے نہ تھی ہم چون لیا کرتے تھے وہ حسن جسے ہم نے کبھی دیکھا نہ تھا صرف ایک پاجیب کے سہرے صرف ایک پاجیب کے سہرے اسے رنگوں میں ٹیٹ کر لیا کرتے تھے کوئی ادا کوئی جذبہ ایسا نہ تھا جس نے ہم سے اپنی شکل نہ مانگی ہو لیکن آج آج ہمیں ایک معمولی عمارت کا نقشہ نہیں بنا پا رہے ہیں آج تک ہم پھیر سارے نقشے بنا کر شہنشاہ معظم کو پیش کر چکے ہیں لیکن آج بھی شہنشاہ کے خوابوں کو رنگوں میں ڈھالنے میں ناکام رہے ہیں آپ کھا مکھا فکروں کے بوجھ سے اپنے فن پر ہی نہیں خود پر بھی ظلم ڈھال رہے ہیں کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی وہ کاغذ جن پر آپ لکیروں کی دنیا سجاتے ہیں کاش کیا آئینہ بن جاتا اور آپ کو اپنی اجڑی ہوئی دنیا دکھلا تا ہمیں تو ڈر ہے اگر یہی حالت رہی تو بادشاہ سلامت کا خواب تو پورا ہو جائے گا لیکن ہماری امیدوں کا مستقبی ہمارے سنہرے ماضی پر ڈاگ بند کر رہ جائے گا میرے سرتاج اپنے لیے نہ سہی ہمارے لیے ہی سہی اپنی بے خودگی کو ہمارے حوالے کیجئے گا آپ نے کل سے کچھ کھایا بھی نہیں چلیے میں دسترخواں سجائے دیتی ہوں نہیں بیگم ہمارے فکر نہ کیجئے آپ خانہ خالی جئے ہمیں تو تب تک چہے نصیب نہ ہوگا جب تک ہم سے باندھی ہوئی امیدیں ہم پوری نہیں کر لیتے تمام ہندوستان کی ریایہ ہم سے آس لگائے بیٹھی ہے آج تک کسی نے محبت کی شکل نہیں دیکھی ہماری ذاتی عزت اپنی بے خانہ ہمیں گرہ نہیں گزرتی لیکن وقت وقت فن شرازی کی عظمت کی بلندیوں پر حاوی ہونا چاہتا ہے اسے ہم کیسے برداشت کر لیں ہماری فکریں ہمارے جسم کیلئے عذاب سہی یہ ہمارے فن کی زندگی ہے خدا رہا ہمارے فکروں کی دشمن نے بنیا ہے آپ جائیے اور خانہ خالی جئے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے تو آپ ہماری التجانہ سنیے گا واللہ ہمیں خواہش نہیں موسیقی دے گا ماں آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں یا یہ کھانا کھا لیجئے ہماری فکریں ہم تک ہی رہنے دیجئے دیکھئے آپ کے اس طرح چہرہ اتار لنے سے ہماری مشکلیں تو آسان نہیں ہو جائیں گے اسی بات کا تو گم ہے کہ آپ کی شریکت حیات ہو کر بھی ہمیں اس کابل نہ بن سکے کہ آپ کی مشکلیں بات سکیں تو پھر کیا کریں ہم بتائیے اب ہم کیا کریں اٹھائیے کلم اٹھائیے کاز اور شروع ہو جائیے اگر آپ یہ جانتی یہ آسو پانی کے کترے نہیں ہمارے دل سے ٹپکے ہوئے لہوں کی بوندے ہیں تو آپ کی پلکیں ہم نے یہ آپ سے کبھی انصاف نہیں کیا ہماری فکر ہے آپ کے سکون کی یہ زہر ثابت ہو سکتی ہے یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا سچ تو یہ ہے آپ کے بعد ہم نے اپنے فن سے ہی بے انتہا محبت کی ہے ہم اپنے ہی دنیا فن میں بھٹکتے رہے تھوکرے کھاتے رہے آگے بڑھتے رہے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا کوئی اپنی آنکھوں کے لیے جلائے ہمارا منتظری ہے بیگم ہمیں معاف کر دیئے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا ایسا کہہ کر ہمیں گنہگار نہ کیجئے گا یہ گناہ ہماری عبادت ہے آپ کی عبادت ہماری محبت ہے آپ کی محبت ہی ہماری عظمت ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھیں آپ کو ہم پر کل اختیار ہے آپ ممتاز و شاہ جہاں کی محبت کو شکل دینے جا رہے ہیں کیا ہماری محبت بھی اس عمل سے فیضیاب ہوگی بے شکت بے شک ہمارے فن کا سب سے آخر اور سب سے عظیم کرشمہ یہی ہوگا اگر آجہانی ملک آئی عالم ممتاز کی طرح ہم بھی اس وعدے کی ضد کریں تو تو اس وعدے کا بدل ہماری زندگی ہوگی وہ ہمارے وطن میں ہی چھوٹ گئے ہیں اس کے لئے ہمارا ایران جانا ضروری ہوگا کیا وہ نقشے کسی اور سے نہیں مانگوایا جا سکتے ہیں نہیں ان معاملات میں کسی پر اہتبار نہیں کیا جا سکتا ہوں خود ہمارا ہی جانا ضروری ہے آپ کا کیا خراب ہے ہماری محبت آپ کی کوششوں کی ہم سفر رہے گی ان میں رکاوٹ بننے کی ضرورت ہم سے تو نہ ہوگی چلیے اب تو کھانا کھا کر آرام کر لیجئے کل صبح آپ کو ایران کے لئے روانہ بھی ہونا ہے چلیے اچھا تو بیغم ہم چلتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا ہم جلد ہی لوٹ آئیں گے سفر میں آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا یہ مت بھولیے گا کہ سفر میں آپ کے ساتھ ہمارا سایا بھی محوے سفر ہوگا جسے اپنے جسم سے دوبارہ جڑنے کی بے کراری بھی ہے اس کی بے کراری کا لحاظ رکھیے گا آپ کو انتظار ہی ہمارے وصل کی زامین ہوگی اچھا خدا حافظ خدا حافظ سپر میں الان producing بہت اب این دنیا جنگوں کو اسے کا حافظ جو nawet اببہ حضور کب تشریف لائے اببہ حضور بہت پریشان نظر آتے ہیں میں پانی کا انتظام کیے دیتی ہوں آپ ہاتھ مو دھولیجیے رک جاؤ بیٹی اب نہیں دھول سکیں گے یہ ہاتھ اپنے ہی لہو سے رنگنے والے جو ٹھہرے آپ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں کچھ سمجھی نہیں کیا ہوا کیا بادشاہ سلامت کچھ ناراض ہیں آپ ٹھہرو بیٹی اتنے سوالات بھی نہ کرو کہ میں کچھ کہنا سکوں بتائیے نا اببہ میں آپ کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی کیا بات ہے بات صرف اتنی ہے میری بچھی کہ آج تمہارا باپ ایک بار پھر امتحانی حالات کا شکار ہو گیا ہے میں سمجھ گئی آپ مجھ سے مزاک کر رہے ہیں جانتے ہیں نا آپ کا اترا چہرہ میں دیکھ نہیں سکتی اس لئے چہرہ بنا کر آئے ہیں آپ اور جب میرا چہرہ اتر جائے گا تو کہہ کہہ لگائیں گے اور کہیں گے پگلی کہیں گے چھوڑیے نا اببہ اب بس بھی کیجئے یہ مزاک اپنے جوان بیٹی سے بھی کوئی مزاک کرتا ہے پگلی وہ دور اپنے آخری ساسے گن رہا ہے جب جولہ سنگھ روتا ہی نہیں ہستہ بھی تھا اب تو رونے کے لئے بھی ناکوں کو آسو کی بھیک مانگنی پڑے گی یہ آکھیں یہ آکھیں جو دشمنوں کے کلیجے چیر جاتی تھی جلدی بے نور ہونا چاہتی ہے میری نور چشم جلدی بے نور ہونا چاہتی ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا اللہ چاہ ہو گیا ہے میرے اببہ حضور کو کیسے بتاؤ بیٹی ایک بدنصیب باپ کے حالات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کون سمجھ سکتا ہے اس بدبخت کے مجروع جذباتوں کو جسے اپنے ہاتھوں اپنے چمن میں آگ لگانی پڑے ناؤچ کے پھائک دنا پڑے ہو پھول جس کو اس کے جسم کے روم رومنے پسینی کی جگہ اپنی خون کی بوندوں سے سیچا ہو یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں کون ہے وہ جس کا گم آپ کو اس قدر کھائے جا رہا ہے آدمی کا اپنا گم ہی سب سے بڑا گم ہوتا ہے بچھی آج جاللہ سنگھ کی فرضہ شناس امیت کا اتقاضہ ہے کہ جاللہ اپنے آبا و اجداد کی روح کو شرمندہ نہ کرے راج پوتو کی بے مثالان جاللہ سنگھ سے ایک ایسی قربانی ایک ایسا عصار چاہتی ہے جس کا تقاضہ خدا برطر کی طرف سے اپنے پیغمبروں کو ہوا تھا یعنی ایک وسیو نظر شہین شاہ جس نے ریایہ کے سکھ دکھ میں اپنے خوشی و گمزم کر دیئے ہو اپنی ریایہ کا حاکمی نہیں نمائندہ کہلاتا ہے اس کا ہر فیل ریایہ کی نمائندگی کرتا ہے آج آنی ممتاز سے شہین شاہ کا وعدہ کہ وہ ان کی یادوں کا سرابہ اس جہان فانی میں زندہ و جاوید کریں گے تمام نمخارہ نے شاہ جا کی طرف سے ہے اگر ایوادہ پورا نہ ہو سکا گیٹی تو شہین شاہ ہی نہیں تمام تیر نمخارہ نے شہین شاہ کی رسوائی ہوگی مگر یہ کم آپ کس طرح پورا کر سکیں گے اس کی ذمہ داری آپ پر تو آید نہیں ہوتی اور پھر فنکار شرازی بھی محنت اٹھا رہے ہیں اب تک کئی نقشے ترتیب دے چکے سمجھ میں نہیں آتا اکھر بادشاہ سلامت کو اب تک کوئی نقشہ پسند کیوں نہیں آیا پر تب بھی فنکار شرازی کوشش کر رہے ہیں اسی کام سے وہ ایران گئے ہیں انہیں ایران سے لوٹنے دیجئے دیکھئے بادشاہ سلامت کا وعدہ ضرور پورا ہوگا کچھ نہیں ہو سکے گا بیٹی کچھ بھی نہیں کیوں کیوں نہ ہو سکے گا کچھ روحی میری بچی میں نے کہا نا آدمی کا اپنا گم ہی سب سے بڑا گم ہوتا ہے یہی وہ شئے ہے جو محسوس تو کی جا سکتی ہے لیکن تقسیم نہیں محسوس کی آوا گم بانچ ہوتا ہے میری بچی اس سے کسی فن کی تخلیق ممکن نہیں شہین شاہ کے دل کا درد اسی دستفنکار سے پتروں کے سینے میں اترے گا جس کے اپنے سینے میں بھی وہی درد ہو کاش کے شیرازی کا دل بھی اسی چوٹ سے کرا اٹھتا جس کی ضرب شہین شاہ کے دل کو چھلی کر چکی ہے کاش کے شیرازی کے آخوں سے بھی وہی آسوٹ وقتیں جس کی تپس شہین شاہ کے سینے میں مچلتی ہے کاش کے شیرازی اس کی جدائی کے رنج میں ڈوب جاتا جس کے وصل کی سرہ دے ماؤت کی دیوارے پار کر چکی ہے لیکن ایسا کیوں کرو کیوں کرو ایسا کہ ممتاز کا نام روحی سے بدل جائے اور فن شیرازی بھی اسی درد سے تڑپ اٹھے جو صرف شہین شاہ کے دل کے امانت ہے لیکن ہا بیٹی یہی وہ درد ہے جو تخلیق کا حمل ہو سکے گا یہی وہ درد ہے جو محبت کے جذبے بےمثال کی تمثیل بن سکے گا اور یہی وہ درد ہے جو شاہ جاہ کا وعدہ پورا کر سکے گا یہی وہ درد ہے جو جالہ سنگھ کی بے چین وفاؤ کو تسکین دے سکے گا لیکن یہ تب ہی ہو سکے گا جب روحی کی موت واقع ہوگا آج جالہ سنگھ کی رغو میں موجیں مارتا شاہ جانی نمک ایک ایسی قربانی مانگتا ہے جو خدا برطر نے حضرت ابراہیم سے مانگی تھی روحی میری پیاری بچھی اپنے شہین شاہ کا وفادار خادم اور تمہارا راش پود باپ آج تمہاری سر پرستی کے بس تم سے تمہاری زندگی مانگ رہا ہے ایک باپ ایک باپ اپنی بیٹی سے موت کا اسرار کر رہا ہے یہی ہے اگر وقت کا تقاضہ میری جان کے بدلے رہ سکتا ہے اگر ایک وفادار شہین شاہ کی وفاؤ کا بھرم پورا ہو سکتا ہے اگر ایک فنکار کی عظمت کا وکار رہ سکتا ہے اگر ایک شہین شاہ کے خود مختار کا وعدہ تو اببہ حضور حضرت اسماعیل کے جذبہ عیسار کی قسم روحی اپنی جان دینے سے نہیں ہچکی چائے گی ایک بہدر راج پود کی بیٹی ہوں میں آپ میرے عظم و ارادے میں استقلال پائیں گے کہیے 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 کس طرح ادا کی جائے یہ قربانی کی رز موسیقی 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 لیجی اپنے ہاتھوں سے اسے گھول دیجی خوشہ نصیب وہ گھڑی جب زہر بھی امرت ہو جاتا ہے ابا حضور مجھ سے آنکھیں نہ چورائیے ان گلاوی ہوتوں پر چڑتی ہوئی نیلی پرتے میں انہی آئینوں میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بزدل باپ پر اتنے تانے بھی نہ کسو بھیٹی موت کے سائے میں دم توڑتی زندگی تو دیکھ سکتا ہوں لیکن زندگی کے پہلوں میں موت کا دیدار نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو سکے گا مجھ سے نہیں ہو سکے گا مجھ سے نہیں ہو سکے گا پروردگار عالم اس سے پہلے کہ موت کی خاموشی مجھ سے میری آواز چھین لے اپنے سرتاج کے لیے دعا گو ہوں یہ تو ہوگا کہ میری جدائی کا صدمہ وہ سہے نہ سکیں گے صرف اتنا کرنا کہ انہیں اس قدر بے خود بھی نہ کر دینا کہ ابا حضور کی امیدیں پوری بھی نہ ہو سکے بندہ ناچیز آداب بجا راتا ہے امید کے ایک دیوان شاعر کے بغیر ازادہ داخل ہونے پر تم احتراز نہ کروگی یہ اترا ہوا چہرہ یہ حیران و شسدر آنکھیں ایک دیوانہ سہی اتنا تو ہے ہوش مجھے مجھے معلوم ہے میرے یوں آچانک تمہارے خلوت میں زہر گھولنے پر تم ناراض بھی ہو اور حیران بھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں اچھا اچھا ہوا تمہیں کیا واقعی واقعی تمہیں میرے آنے کا کوئی ملال نہیں میرا استقبال کرنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں روحی ایک بار صرف ایک بار آخری بار ہی سہی جھوٹ بھی ہو تو خدا کے لیے کہہ دو کہ میرے آنے سے تم تم ہی تو ہو وہ جس نے میرے امارتے ہوئے جذباتوں کو ستاروں کی دنیا بکشی تھی اور اپنے لیے اندھروں کی ٹھوکریں مانگی تھی تم ہی تو ہو وہ جس نے میرے اٹھتے قدموں میں جگمگاتی شاہر آئے بچھائی تھی اور اپنے لیے ویران گزرگاہوں کی خاک مانگی تھی میرے زہر کے پیالے سے اپنا امرت کا پیالہ بدلنے والے میرے مسیحہ یہ تمہاری ہی عطا کی ہوئی زندگی ہے جو آج ایک وفادار باپ کی شفقت کا بدل دے سکتی ہے جو آج ایک شہنشاہ کے خواب کی تابیر بن سکتی ہے جو آج ایک فنکار کی عظمت پر قربان ہو سکتی ہے میں میرا ایمان میری زندگی سکتے ہیں سکتے ہیں تم سے بڑھ کر کون وہ شخص ہوگا جسے آج اس مبارک گھڑی پر خوش آمدید کہہ سکتی خوش آمدید سہل خوش آمدید روحی تم تک میں نے آرزو کا ایک پول باندھا تھا اور سوچا تھا کہ ایک دن اس پول پر کھڑے ہو کر ہم ستاروں کے بلندیوں کو شرمائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا پول ڈھے گیا اور تم جو صرف مجھ سے ایک لمحے کے فاصلے پر تھی کوسو دور چلی گئی جہاں نہ میرا پہنچنا ممکن ہے اور نہ تمہارا لوٹنا سوچتا ہوں کہ اس شہر کی وہ گلیاں جن میں میں نے اپنے بیتابی کے بیش بھوئے تھے آج انہی میں اپنی مایوسی کی لاش دفنا کر اس قبرستان کو الویدہ کہہ دوں جانے سے پہلے دو گھنٹ پانی نہیں پلاوگی ضرور ابھی لائے ارے بختاور اتنے تیزی سے کہاں جا رہے ہو کیا بتاؤں گزب ہو گیا گزب ہو گیا ہاں کیا گزب ہو گیا روحی کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا ہاں یہی خبر پہنچانے میں شاہی محل جا رہا ہوں روحی کی موت کا اعلان سن کر شیرازی جو ایران میں شاہ جان و ممتاز کی محبت کو شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا یہ جالے وہا خبر سن کر دیوان آوار ہندوستان لوٹ آیا سب کچھ وہی ہے وہی دیواریں وہی محراب وہی چھت آئیو فرش کچھ دھس گیا ہے وہی شمے وہی فانوس اس کی پیج لے میں کچھ ماندم ہے اور اور ہماری پرچھا ہی خدا میں نگلنے لگی ہے کتنی جلدی بدل جاتا ہے سب کچھ وہی ساز وہی مزراب وہی آواز یہ تبدلی یہ تبدلی ہماری آنکھوں سے ٹکرائی پجالوں کے ہاتھوں اندھیروں کی بیڑیا تو پہوا گئی یہ تبدلی یہ تبدلی ہمارے دل سے ٹکرائی ارمانوں کے جھوڑوں کو پر پردے ڈال کر مایوسی کے دریچے تو کھلوا گئی پھر یہ تبدلی ہمارے جسم سے ٹکراتے ہوئے کیوں چھلک رہی ہے اسے یہی مٹی کا ڈھیر کیوں نہیں کر دیتی اے ہم سے ہماری روح چھتنے والے ہمارا جس میں ایک لاش ہے اس لاش کو اپنی روح کا مقبرانہ بنا اس لاش کو اپنی روح کا مقبرانہ بنا اس لاش کو اپنی روح کا مقبرانہ بنا ہماری عصمت تھا آپ کے قدموں میں ایک بھگاری نے اپنی چھولی پسا رہی ہے اے دادا ہمیں ہماری محمد کی بھیگ دے دیں ہماری فنی کوششوں کو حاصل ہم آپ کو حفاظت کے باروں سے چھوڑ گئے دیں اے ہماری روحی کے محافظ ہمیں ہماری روحی لٹا دے ہمیں ہماری روحی لٹا دے ہمیں ہماری روحی لٹا دے ہماری روحی لٹا دے یہ مایوس نظریں یہ اترا ہوا چھہرہ آپ کی مجموری کا اظہار سہی ہمارا دل کا قرار نہیں ہم منتظر ہیں آپ کے ہوتوں کی جنبش کے ہمیں زندگی کا پیغان دیجئے خدا رہا کچھ تو کہیے کوئی تو جواب دیجئے یا پھر اس سناٹے سے اس موت کے سناٹے سے کہہ دیجئے ہماری اسہاں سے ابھی آباد ہے اس کے مقدر میں بھی بربادی لگتے ہیں اس کے مقدر میں بھی بربادی لگتے ہیں اس کے مقدر میں بھی بربادی لگتے ہیں ہم سے اب اپنی زندگی کا بوزنے دویا جائے گا ہم سے اب اپنی زندگی کا بوزنے دویا جائے گا ہم سے اپنی زندگی کا بوزنے دویا جائے گا بیگم آپ نے ہمارا انتصار بھی نہیں کیا کچھ اور لمحے رک جاتی آپ کے ہم سفر تھی ہم زندگی بھر ساتھ نمانے کا وعدہ کیا تھا چند قدم چلکاری اکتا گیا عمر کی لمبی راہ ہے سنری سہی اس درزہ دل کشب نہ تھی آپ کہتی اور ہم انہیں کاٹ نہ لیتے آپ کی زندگی کی قسم ہواری ساتھ سے آپ کے غلام تھی آپ کہتی ہواری ساتھ سے رک جاتی آپ کے ہم سفرتے ہم آپ رک جاتی ہم بھی اپنے گھٹنے ٹھک لیتے لیکن آپ نے آپ نے ہم سے پوچھے بغیر اپنی زندگی کے دعوان سے من کر دی اور یہ بھی نے سوچا کہ آپ کے بغیر زندہ رہ کر ہم کیا کریں گے آپ کے بغیر زندہ رہ کر ہم کیا کریں گے نہیں نہیں ہم آپ کے بغیر زندہ دیں گے سکتے ہم آپ کے بغیر زندہ دیں گے میرے سرطاج موت کا میرے جسم پر حق تھا میری روح کے مالک تو آپ ہیں موت میرا جسم لے گئی میری روح میری محبت تو آج بھی آپ کے دل میں محفوظ ہے اپنا دل کھون کر دیجئے گا میری روح میری محبت بھی شہید کیجئے گا میرے سرطاج میں نے آپ سے وعدہ مانگا تھا میری محبت کو شکل دینے کا میری محبت کو تشکیل نہ گی جئے گا ایک پیکر تو مجھ سے چھن گیا ہے دوسرا پیکر مانگتی ہوں میں میرے سرطاج میرے فنکار مجھے اپنا پیکر دیجئے مجھے اپنا پیکر دیجئے مجھے اپنا پیکر دیجئے مجھے اپنا پیکر دیجئے موسیقی روحی کے انتقال کی خبر نے پنکار شرازی کو وہ درد بخشا جو عالم پناہ شاہ جہاں کے دل کی میراس تھی یہ درد دل سے اٹھا کاغس پر اترا اور وہ نقشہ بن گیا جو ممتاز محل کی بنیاد تھی اللہ کا کرم ہے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے میں ہم تعمیاب ہوئے محبت آج تک صرف ایک لفظ تھی سننے والوں کے لئے صرف ایک جذبہ تھی محسوس کرنے والوں کے لئے لیکن جہان دیدہور ایک شکل مانگ رہا تھا محبت کی وہ شکل جسے سن بھی سکے محسوس بھی کر سکے اور دیکھ بھی سکے دو دلوں کے درد نے ہزاروں ہاتھوں اور کئی سالوں کی محنت کا سہارا لے کر دنیا کو دیا ایک انمول توفہ وہ توفہ جس نے شیرازی کے درد کو سکون بکشا وہ توفہ جس نے شاہ جان کے وعدے کو ایمان بکشا یہی ہے ہماری محبت یہی ہے ہماری محبت خنکار شیرازی ہمیں اپنی ممتاز سے ملے بہت جن ہو گئے اس کی تعمیر کر کے ہمیں اپنی ممتاز سے ملا دو اس کی تعمیر کر کے ہم کو اپنی ممتاز سے ملا دو اس کی تعمیر کر کے ہم کو اپنی ممتاز سے ملا دو ہم آج فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ جہاں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہماری زبان پر کھیلنے والے ہر لفظ نے اپنی آدائیگی سے پہلے اپنے عمل کی تجویج کی ہے ممتاز ہم نے آپ سے محبت کی آپ نے ہم سے ہماری محبت کی شکل مانگی لیجیو ممتاز لیجیو ہماری محبت ہی نہیں ہمارا دل اس رود جمنا کے کنارے سنگ مرمر کا سفید تاچ پہنے ہی ترا رہا ہے جس کی آگوش میں آج بھی آپ کے پھول سے پہکر کی آمانت محفوظ ہے اس جہان فانی میں ہم چند سالہ راتوں کے مسافر ہیں ہر شخص اپنی صبح کی طرف گامزن ہے جہاں اس کی روح کو موت کا سورج اپنی کرنوں سے سانسوں کی جنجیروں سے چھڑا کر جسم کے قیس سے آزاد کرے گا اس سفر میں کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے کوئی تیز روح ہے تو کوئی سس قدم آج آپ ہیں نہ کل شای جہاں اس لباس مجاز میں ہوگا لیکن لیکن ہر دور کی نگاہ شاہ جان و ممتاز کی اس محبت کو سلام کیا کرے گی شیرازی عظیم ہندوستان کا عظیم شاہی شاہ آج تمہارے سامنے شرمندہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے ہم تمہارا شکریہ ادا کر سکے اگر تمہارا فن ہماری مدد نہ کرتا تو ہم ہم اپنے وعدے کو کبھی پورا نہیں کر سکتے تھے تبدی کل ہندوستان تمہارے قدموں میں ہے تم جسے چاہو اسے اٹھا سکتے ہو ماہو دولت آپ کی مہرمانیہ مجھ فنکار کی دولت و عزت ہی نہیں خون بن گئی ہے شیرازی ایران سے اپنا فن لے کر ہندوستان آیا تھا یہاں اس کے فن نے وہ زندگی پائی جو چند لمحوں کا ساتھ ہی بن کر بچھر دو گئی لیکن اس کی ساسوں سے الگ نہ ہو سکی میری ساسے روحی کی یادوں کی امانت ہے شاہ جا کے محبت کو شکل مل گئی شیرازی کی ساسوں کو جسم کی تلاش نیران پہنچ کر اپنی محبت کے یادوں کی تعمیر چاہتا ہم سمجھ سکتے ہیں وہ درد کی لذتیں جو مکمل جدائی کی دین ہوتی ہے تب بھی تب بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تمہاری محبت کا خاکہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہندوستان میں ہویا ایران میں محبت کے صرف ایک ہی شکل ہو سکتی ہے اور وہ شکل ہے بس یہ یعنی تم کہنا کیا چاہتے ہو جہاں پناہ میں ایران پہنچ کر اپنے محبت کی یادوں کی تعمیر چاہتا ہوں جسے لوگ ہندوستان میں ممتاز محل کے نام سے جانے گے اور ایران میں خانکہ ہی روحی کے نام سے پہنچانے گے نہیں شیراجی نہیں ممتاز محل ساری دنیا میں یکتا ہو لاسانی رہے گا ہم ممتاز محل کے نور کو دو حصوں میں تقسیم ہونے نہیں دیں گے ماں بدلت ماں فرمائیں محبت محبت ہے ایک فنکار کی ہو یا ایک شہنشا کی لیللہ لیللہ ہم سے ہمارے ساری دولت مانگ لو تخت و تاج مانگ لو لیکن لیکن یہ زید نہ کرو ہم ممتاز محل کے نور کو دو حصوں میں تقسیم ہونے نہیں دیں گے ان انگلیوں نے خون ٹبکا کر اس لئے پتھر کراشے کہ شیراجی محبت کو تشکیل دے سکے اس لئے شیراجی کا خون پسینہ نہیں ہوا تھا کہ محبت صرف آپ کے نام کی غلام ہو فنکار ہم ایسے تلق مباہدی نہیں ہم اگر چاہے تو تمہیں ایسا نہ کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر تمہارا فن ہماری امداد نہ کرتا تو ہم اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کر پاتے اس لئے اس لئے ہم تم سے پھر التجاہ کرتے ہیں کہ اپنا ارادہ بدل دو اور ہمیں مطمئن کرو مجھے افسوس ہے آپ کی التجاہ بھی میرا ارادہ بھی بدل سکتی شیرازی ہم تم سے پھر کہتے ہیں کہ اپنا ارادہ بدل کر ہمیں مطمئن کرو شاہوں کا عدب شیرازی کا شیوہ سہی شاہوں کے حکم کی تعمل شیرازی کا ایمان نہیں فن ہے شیرازی منت کسے تقت و تاج نہیں ہو سکتا جہاں پنا خدا حافظ سپائیوں پکڑ لائی سے دنیا کی کوئی طاقت شیرازی کو اس کے حضم سے دور نہیں کر سکتی یہ ہاتھ محافظ ہے میرے فن کے آپ کی زنجیرین نے چکر دو سکتی ہے روک نہیں سکتی یہ ہاتھ یہ ہاتھ صبح ہونے سے پہلے کلم کر دیے جائے گی نہیں نہیں ہمت سنگھ اندرانی کی اجازت چاہتے ہیں ہمت سنگھ اندرانی کی اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو جو سنگھ اندرانی کی بات کیا ہے خل کر بتاہو شہن شاہ عالم نے بھانکار شیرازی کے دونوں ہاتھ کلم کرنے کا حکم دیا ہے کیا ین آسان اگر بھانکار شیرازی اپنے جید پر آ گئے ہمت سنگھ اندرانی کی ربی کی آدھوں میں دوسرا آدھانی جب بارک اسی بات پر شہن شہ نے ان کے دونوں ہاتھ کلم کرنے کا حکم دیا ہے اے شوار میری بچی کے سوہار کے رکشا کرنا ہے روحی ہماری بیگم ہمیں معاف کر بھیجئے ایک شہنشاہ کے ذنب سے ہم آپ کی محبت کی حفاظت نہیں کرتے آپ کی محبت کی حفاظت نہیں کرتے آپ کی محبت کی حفاظت شیرازی یہ داغ ہمارے سینے میں ہمیشہ لگا رہے گا کہ ہم نے تمہارا سب کچھ چھین لیا لیکن ہم تمہیں کچھ نہ دے سکے ممکن ہے ان ہاتھوں کے کٹڑے کا منظر آپ کی محبت کو تسکین دے سکے آج معلوم ہوا حکم دینے والی نگاہیں اس قدر بجدل بھی ہوا کرتی ہے کہ اپنے ہی سزا یافتہ مزرم سے نگاہیں چار ہوتی ہوئے شرم آ جاتی ہے ایک فنکار نے اپنی محبت کو شہنشاہ کی محبت پر ترجیح دی ہے جرم میرا ہے آپ کیوں شرمی دہ ہو رہے ہیں ان ہاتھوں نے اپنی محبوب کا سکنا دولارنا چاہا جرم ان ہاتھوں کا ہے آپ کے بعد کیوں شرم ہو گئے جہاں پناہ اپنے مزرم سے اپنی محبت بھی نہ کیجئے کہ اپنے ہی انصاف سے نفرت ہونے لگے شرازی ایران سے اپنے ہاتھ لیے ہندوستان آیا تھا تاکہ اپنی فنکار کا محبت کو شہنشاہ کو دے سکے شرازی دولار کو عزت لے کر ہندوستان سے واپس ایران لوٹنا چاہتا تھا تاکہ ایران کو شہا جہاں کی قدردانی کا ثبوت دے سکے شرازی شہا جہاں کو اپنی فن نکالا اور تحفہ تو دے چکا لیکن شہا جہاں شرازی کو اس کی لوٹی ہوئی اومنگوں کے سوا کچھ بھی نہ دے سکا اگر دے نہ آئیے کچھ تو مجھے میری روحی لوٹا دیجئے لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے سوائے ظلم کیا اور ہے ہی کیا آپ کے ظلم تو لیے جا رہا ہوں خدا آپ کے ظلم کو سلامت رکھے خدا حافظ سپاہیوں پکڑ لو اسے یہ ہاتھ یہ ہاتھ صبح ہونے سے پہلے کلم کر دیے جائے گے نہیں رک جائیے آلم پناہ رک جائیے شرازی شہن شاہ معظم کے ہندوستان سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا یہ وہ ملک ہے جس نے جو چاہا اسے وہ ملا تمہیں روحی چاہیے روحی ملے گی جولا سنگھ ہا آلم پناہ یہ سارا میرا ہی کا سور ہے روحی زندہ ہے روحی کو زہر پینے کی تجویز میں نے ہی پیش کی تھی مگر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے تقدیر کچھ اور ہی چاہتی تھی اس وقت اپنے مایوسی کی لاش دفنا کر اس قبرستان کو الویدہ کہہ دوں جانے سے پہلے دو گھن پانی نہیں پلاؤگی ضرور ابھی لائے ارے پانی تو یہی ہے سوہل سوہل یہ تم نے کیا کیا یہ تم نے کیا کیا سوہل اس میں اس میں پانی نہیں امروت تھا ہے نا سوہل تو تو تمہیں مجھے معلوم تھا اس میں زہر ہے میں نے سب کچھ سن لیا تھا میں نے سب کچھ سن لیا تھا میں اگر چاہتا تو تمہیں حاصل کر سکتا تھا مجھے تمہاری روح تمہارے دل سے ہی نہیں تمہارے جسم سے بھی اتنی محبت تھی جسے تم نے زندہ لاش کہا تھا لیکن میں نے اپنے لیے اس لیے بربادیاں نہیں چونی تھی کہ تم بھی بے قصو مجبور بن کر جیو تم نے تم نے مرنے سے پہلے اپنے باپ کے لیے تو سوچا اپنے سرطاج کے لیے تو سوچا اپنے ناکام آشک کے لیے نہیں سوچا ایک نادان باچھا کی زدی تمناوں کی تعبیر کے لیے اپنی جان دینے پر اتر آئی تھی وہ تو پوری ہو جاتے ہیں ایک محل مگبرے کی شکل لے دیتا ہے مگر اس کے ساتھ جو کئی محل مسمار ہو جاتے ہیں ان کا کیا میرے مٹنے سے تو زمین کا کچھ بوجھ ہی حریقہ ہوگا مگر تمہارے مٹنے سے تو دنیا ہی اجڑ جاتے ہیں میری اکھڑتی سانسوں کی گواہی میں وعدہ کرو وعدہ کرو پھر کبھی ایسا نہ کرو گی پھر ایسا پھر کبھی ایسا نہ کرو گی پھر کبھی ایسا نہ کرو گی آپ چاہتے تھے نا کہ اس شراجے کو صدمہ پہنچیں اسی لئے روحی کو زہر دیا تھا لیکن لیکن روحی نے تو اپنی روح مجھ میں منتقل کر رکھی ہے جسے میں اپنے ساتھ لئے جا رہا ہوں اپنے شہنشاہ کے لئے ایک موت کے خواہ تھے نا وہ ہو گئی تمام شہر جانتا ہے کہ سوہر شہر چھوڑ کر جا رہا ہے بلکہ جا چکا ہے سوہر میں خبر پھیلا دیجئے کہ روحی مر گئی آپ کا کام ہو جائے گا بلو کریں گے نا کریں گے نا اے صاحب کریں گے نا کریں گے نا اے شہید محبت میدان جنگ میں کئی بہت درو کے قربانیاں دیکھی لیکن ایسے قربانی کی مثال آج تک نہیں ملی جو علیہ سنگھ تیری شہادت پر اپنا سر خم کرتا ہے اگر میرا دیا ہوا ظاہر روحی کے بجائے سوہل نہ پی لیتا تو آج شرازی کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا آلم بنا یہ سوہل کی شہادت ہی ہے جو ہم سب کی زندگی کی نکے بان بنی ہے پروردگار اس کی شہادت کو جنت کی بہاروں سے نوازے ہیں آمین روحی کو بلوایا جائے اور ساتھ میں کچھ توفے وطاہب بھی لیا جائے جی حضور پنکار شرازی ہم نے تمہارے ہاتھ چھیننا چاہے تھے لیکن ہمارے وفادار سردار جولہ سنگھ نے تمہارے ہاتھ لوٹا دی روحی روحی تم زندہ ہو یا اللہ تیرا اللہ فلاف شکر اسے قبول کرلو باشند ایران سے کہنا ہندوستان کا عالی مرتبہ شہنشاہ شاہ جہاں کا یہ دیا ہوا توفہ ہے بہت خوبی موسیقی 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 موسیقی